اسلام علیکم جی کیا حل چالیں آپ سب لوگوں کے میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے نوول ہناوے بائنور راجبوت کی یہ سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ اپیسوڈ نمبر فورٹین ہے اپنی خبر نہ اس کا پتہ یہ عشق ہے جو تھا نہیں ہے اور نہ تھا ہے یہ عشق ہے پہلے جو تھا وہ صرف تمہاری تلاش تھی لیکن جو تم سے مل کے ہوا ہے یہ عشق ہے تشکیق ہے نہ جنگ ہے ماں بین اقل و دل بس یہ یقین ہے کہ خدا ہے یہ عشق ہے بے حد خوشی ہے اور ہے بے انتہا سکون اب درد ہے نہ غم نہ گلا ہے یہ عشق ہے کیا رمز جانی ہے تجھے اصل عشق کی جو تجھ میں اس بدن کے سوا ہے یہ عشق ہے شہرت سے تیری خوشت جو بہت ہے یہ ہے خیرد اور یہ جو تجھ میں تجھ سے خفا ہے یہ عشق ہے زیرے قبا جو حسن ہے وہ حسن ہے خدا بندے قبا جو کھول رہا ہے یہ عشق ہے ادراک کی کمی ہے سمجھنا اسے مرز اس کی دعا نہ اس کی دعا یہ عشق ہے شفاف و صاف اور لطافت میں بےمثال سارا وجود آئینہ سے ہے یہ عشق ہے یعنی کہ کچھ بھی اس کے سوا سوجتا نہیں ہاں تو جناب مسئلہ کیا ہے یہ عشق ہے جو عقل سے بدن کو ملی تھی وہ تھی حوض جو روح کو جنون سے ملا ہے یہ عشق ہے اس میں نہیں ہے دخل کوئی خوف و حرس کا اس کی جزا نہ اس کی سزا یہ عشق ہے سجدے میں جو مہبے دعا وہ ہے بے دلی یہ جو دھمال ڈال رہا ہے یہ عشق ہے ہوتا اگر کچھ اور تو ہوتا آنا پرست اس کی رضا شکست آنا ہے یہ عشق ہے عرفان ماننے میں تعمل تجھے ہی تھا میں نے تو یہ ہمیشہ کہا ہے یہ عشق ہے خان خاموشی سے سر جھگا ایک جانب کھڑا تھا اور نم آنکھ لیے امن ملک کو دیکھ رہا تھا جو اس گھنے جنگل میں خود سے بیگانا شباب کو چھوڑ کر آج شراب کے سہارے جی رہا تھا وہ سادہ سے شلوار کمیز میں ملبوس تھا ایک بڑے سے پتھر سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اس کی چادر کا ایک پلو کندے پہ تھا جبکہ دوسرا زمین پہ پڑا تھا وہ سے کچھ ہوش نہیں تھا جب سے اس نے ہناوے کو خضر کے ساتھ دیکھا تھا تب سے وہ ایک پل بھی سکون حاصل نہیں کر پایا تھا وہ نشے کی حالت میں نجانے کیا کیا بول رہا تھا آنکھیں سرخنگارہ ہو چکی تھی ایسا لگتا تھا جیسے ابھی خون رسنا شروع ہو جائے گا ہناوے اس کی زبان بس ایک ہی نام پکارتی تھی یہ گھنہ جنگل جہاں وہ پہلی بار نظر آئی تھی امن ملک کو اپنی کل کائنات لگتا تھا اس کے حلق میں پیاس کے باعث کانٹے ہوگائے تھے وہ جتنا ہاتھ میں بکڑی بوتل محلول کو اپنے اندر اتارتا تھا جی جی خان کی جان خان اپنے دکھتے دل کے ساتھ حاضر تھا امن کے پکارنے پر وہ اس کی قدموں میں بیٹھ گیا تھا مجھ سے وجہ گناہ جب پوچھی سر جھکا کے کہا شباب شباب میرا گناہ شباب تھا اور میرا سکون یہ ہے یہ شراب وہ ایک شیر گنگن آنے کے بعد ہاتھ میں بکڑی بوتل کی طرف اشارہ کرتی بھی مسکر آیا آنکھوں سے نمی نکل رہی تھی مالک گھر چلیے خان نے عدب سے کہا تھا گھر کون سگر خان میرا گھر یہی تو ہے وہ بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا اس سے پہلے خان مزید کچھ کہتا اس کی موبائل پیرنگ ہوئی تھی خان نے موبائل دیکھا اور پھر عدب سے کھڑا ہو گیا سلام مالکن جی فون پر امن کی ماں تھی خان میرا بیٹا کہا ہے وہ ٹھیک تو ہے نا زرمینے کی بے قرار سی آواز گنجی تھی جی مالکن وہ ٹھیک ہے خان نے با مشکل جواب دیا تھا اسے گھر لیاؤ خان گھر لیاؤ اسے زرمینے گل نے بھیگی لہجے میں التجا کی تھی جی مالکن میں لے کر آتا ہوں خان نے عدب سے جواب دیا تھا دوسری جانب سے فون بند ہو چکا تھا ساب اٹھیں گھر چلیں سب آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں آپ کے سٹوڈیو سے بھی کتنے ہی فون آ چکے ہیں خان نے دھیمے لہجے میں امن کی منت کی تھی امن ملک جس کی ہر میکزین پر اس کی تصویر ہوتی تھی وہ آج اس حالت میں تھا امن با مشکل بول پا رہا تھا اس کی حالت دے کر خان کا دل کٹ رہا تھا وہ آج اسی جنگل میں موجود تھا جہاں ہناوے کو پہلی بار دیکھا تھا اور یہاں سے ان دونوں کی داستان کا آغاز ہوا تھا وہ سکون کی غرض سے یہاں تک آ گیا تھا لیکن سکون کہاں تھا خان وہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں گرتی ہے کیوں امن شراپے سوال بنا ہوا تھا خان جانتا تھا اس کے اندر سے سب جل رہا تھا اور اس کی جلن نمی بن کر آنکھوں سے بہ رہے تھے میرے عشق کی شدت بھی اس کی نفرت کو کم نہیں کر پائی کیوں کرتی ہے وہ اتنی نفرت خان کیا جواب دیتا وہ تو خدا من کے ساتھ ساتھ جل رہا تھا آپ اس سے اتنا عشق کیوں کرتے ہیں مالک خان نے ججکتے بھی الٹا سوال کیا تھا میں نہیں جانتا خان میں نہیں جانتا وہ بے بسی سے بولا تھا امن بیٹھے بیٹھے ایک طرف کو گرنے لگا تھا جب خان نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے چہرے کی نیچے رکھا اور اسے گرنے سے بچایا مالک آپ کو کام پر جانا تھا نا سٹوڈیو گھر چلیں خان نے اسے کچھ یاد کروانا چاہا تھا آج اس کی میٹنگ تھی عشق نے غالب نکمہ کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے امن بے خودی کی حالت میں بڑ بڑایا تھا اور پھر بے سو دھو کر خان کی اوپر ڈھے گیا تھا عشق زہر بن کر امن ملک کی نس نس میں اتر چکا تھا اور اب اسے پل پل ختم کر رہا تھا امن ملک کی رگ رگ میں حشر بھرپا تھا اس کی روح تک خائل ہو چکی تھی تکلیف نے اسے بری طرح سے جکڑ لیا تھا لیکن وہ کہنی سکتا تھا بتا نہیں سکتا تھا وہ بس مر رہا تھا جل رہا تھا عشق کی آگ اسے جلا رہی تھی جتنا وہ جلتا تھا اتنا ہی اس کا عشق شدت اختیار کر رہا تھا جسے کوئی چاہ کر بھی مٹا نہیں سکتا تھا ارے واہ ماشاءاللہ بنگلہ تو بہت شاندار ہے حیدر بھائی کا زیان نے ایک نظر اپنے سامنے شان و شوقت سے استیدہ سرکاری بنگلے کو دیکھا تھا کئی کنالوں پہ پھیلا یہ سرکاری بنگلہ جسے سرکاری افسران کے لیے بنایا گیا تھا ایک الگ ہی کشش اپنی اندر رکھتا تھا زیان آجی جام شروع پہنچا تھا پچھلی کئی دنوں سے حیدر اسے جام شروع بلا رہا تھا رانہ ہاؤس کی مکینوں کی زندگی میں کچھ بہتری آئی تو زیان نے بھی ادھر کر رخ کر لیا ٹھیک ہے بھائی صاحب بہت بہت شکریہ اب آپ جا سکتے ہیں زیان نے اپنے پاس کھڑے موٹر سائیکل سوار کا شکریہ ادا کیا تھا جو اسے اپنے موٹر سائیکل پہ بٹھا کر گاؤں تک لیا اور پھر بنگلے کے سامنے اتارا تھا اسسسٹنٹ کمیشنر حیدر رانہ کو آس پاس کے سب بھی گاؤں والے جانتے تھے وہ سرکاری افسر تھا اور گاؤں دے ہاتھ میں سرکاری افسر کو ایک الگی عزت کی نکاح سے دیکھا جاتا ہے جیسے ہی زیان نے حیدر کا بتایا موٹر سائیکل سوار ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا ارے واہ حیدر بھائی کی تو یہاں بڑی عزت ہے پھر اس نے موٹر سائیکل سوار سے ملنے والے پروٹوکول کو خوب انجوائی کیا اب وہ بنگلے کے سامنے ہی کھڑا تھا گیٹ پہ گارڈ نے اسے روک لیا تم جانتے بھی ہو میں کون ہوں گارڈ کی اس حرکت پہ وہ ششتہ رہ گیا تھا آپ جو بھی ہے لیکن ہمارے صاحب کا بنگلہ ہے آپ کو میں سے اندر نہیں جانے دیگا گارڈ پتھان تھا بینہ زیان کی بات سنے وہ اسے گیٹ پہ ہی روک چکا تھا ارے خان صاحب میں زیان رانہ ہوں حیدر بھائی کا فرسٹ کزن زیان نے دانت پھینچتے زبردستی چہرے پہ مسکراہت لاتے بھی بتایا ہم کیسے مان لے کہ تم سچ بول رہے ہو ہم کو پوچھنے دو اس سے پہلے کہ گارڈ انٹر کام پہ فون کر کے پوچھتا اور زیان کا مزید دماغ خراب کرتا زیان نے خود اپنے فون سے حیدر کا نمبر ملایا کیا یار یہ ہٹا کٹا سانٹ کس لیے رکھا ہے گیٹ پہ مجھے اندر نہیں آنے دے رہا زیان نے جنجلا کر کہا تم جامشوروں میں ہو مجھے بتا دیتے میں خود لینے آ جاتا حیدر کی خوشی اور حیرانی سے ملے جو لے تاثرات بھری آواز زبری تھی سوچا تھا تمہیں سرپرائز دوں گا لیکن یہ سانٹ مجھے ایک انچ نہیں ہلنے دے رہا زیان نے گارڈ کو دیکھتے ہوئے دانت کچ کچائے جبکہ گارڈ بھمی سکیڑے زیان کو ہی دیکھ رہا تھا میری بات کرواؤ اس سے حیدر ہستیا یہ لو سانٹ بات کرو حیدر بھائی سے زیان نے بنا لگی لپٹی کہا تھا جی صاحب گارڈ نے فون کان سے لگاتے پوچھا گلخان اندر جانے تو اس سے میرا بھائی ہے جی جی صاحب ہم ابھی جانے دیتا ہے کارڈ فورن الیرٹ ہو گیا آجاو صاحب گلخان نے آگے بڑھ کر فورن گیٹ کھولا اب بنا جانے تو میری بات پر تو یقین ہی نہیں ہوتا زیان اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتا اندر داخل ہوا اور پھر بنگلے کی خوبصورتی دیکھ مبہوت رہ گیا وسیع حریز سرسبز شاداب لون جو دور تک پھیلا تھا ایک دلکش منظر پیش کر رہا تھا گیٹ سے لے کر بنگلے کے اندرونی حصے تک سرخ ٹائلوں کی روش تھی جس کے دونوں جانے پھول پودے لگے تھے سرخ روش کے دونوں جانے بلون تھا بائیں جانے بلون کے وسط میں خوبصورت صفہوارہ بنا تھا جس سے پانی کسی آپ شار کی طرح اطراف میں بہ رہا تھا ابھی زیان لون کی خوبصورتی پہ ساکت تھا جب اچانک اس کی نظر لون میں ورزش کرتی ایک لڑکی پہ پڑی وہ ٹراؤزر شرٹ پہنے ہوئے تھی بالوں کی انچی پونے کیے کانوں میں ہیڈ فون لگائے وہ دونوں بازو ہوا میں سیدھا کیے دائیں بائیں چھک رہی تھی یہ کون ہے؟ ہیدر بھائی کی وائف تو نہیں اور وہ موٹی کہیں نظر نہیں آ رہی ہے اب تو بھینس بن گئی ہوگی وہ چھنبے صرف سے دیکھتا اس کی جانیں بڑا لون میں مالی پودوں کی کانٹ چھانٹ کر رہا تھا لڑکی کی نظر بھی زیان پہ پڑ گئی تھی اس کی حرکت کرتا جسم ساکت ہوا اور آنکھوں میں شنہ سائی ابری اس نے فوراں کانوں سے ہیڈ فون اتارے اسلام علیکم زیان نے قریب پہنچ کر سلام کیا تھا وہ لڑکی آنکھیں پہاڑے حیرت سے زیان کو دیکھ رہی تھی زیان کو بھی اس کا چہرہ جانا پہچانا سے لگا میں زیان رانہ ہوں حیدر بھائی کا فرسٹ کزن آپ کون ہیں اور کیا آپ نے سماب کو کہیں دیکھا لڑکی کے خاموش رہنے پہ زیان نے خودی اپنا تعرف کروایا زین تم اس سے پہلے کہ زیان کچھ کہتا وہ لڑکی زور سے چلائی تو ڈر کے پیچھے ہوا تمہیں ہماری یاد کیسے آگئی اتنے سالوں بعد اس کا لہجہ جانا پہچانا تھا تم زیان ابھی بھی علجن کا شکار تھا تمہیں مجھے پہچانا نہیں ڈفر میں سماب ہوں اس نے تو گویا زیان کی اوپر بم پھوڑا تھا زیان کے کندے پہ لٹکا بیگ نیچے کر چکا تھا وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے موں کھولے اپنے سامنے کھڑی سلم سمارٹ لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو کہیں سے گول مٹول سماب نہیں لگ رہی تھی اس کا ردعمل دیکھ کر سماب کا ایک بھرپور کہکہ ابرا اس کے ہسنے کے انداز اور چہرے پہ غور کرنے سے زیان اسے پہچان گیا تھا وہ واقعی سماب تھی اوہ میرے خدایہ یہ تم ہو مجھے یقین نہیں آرہا زیان نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھاما ڈرامے باز ناٹک بند کرو اب چلو میرے ساتھ اندر تمہیں بھابی سے ملواتی ہوں وہ بازو سے پکڑ کر کھینچ کر بنگلے کے اندرونی حصے میں لے گئی جبکہ زیان کسی ریوپورٹ کی ماند اس کی پیچھے چلتا گیا تھا مالکن ہمیں ایک دن کی چھٹی چاہیے اسر چکائے زرمینے گل کے سامنے کھڑا تھا زرمینے گل نے حیرت سے خان کو دیکھا یہ زندگی میں پہلا موقع تھا جب وہ کچھ مانگنے آیا تھا خاص طور پر اپنے لگے کیا ہوا خیریت سب ٹھیک تو ہے نا زرمینے گل کے چہرے پر پریشانی کے آثار ابرے جی مالکن وہ ہمیں حیدر آباد جانا ہے بس ایک دن کی چھٹی چاہیے اسر چکائے دب سے کہہ رہا تھا زرمینے گل کی پرسوچ نگاہیں خان پر جمعی تھی جس نے اپنی پوری زندگی امن کے نام لکھتی تھی جب امن پیدا ہوا تھا تو زرمینے گل کے ماں باپ نے اپنے خاندانی ملازمے سے خان کو امن کے نام کر دیا تھا امن کی پیدائش پر خان بارہ سال کا تھا جب وہ حویلی آیا اس کے ماں باپ نے اسے یہ سمجھا کر بھیجا تھا کہ اب سے اس کا سب کچھ امن ہے اور خان کو گول مٹول سامن بہت بھایا تھا وہ دن تھا اور آج کا دن خان نے اپنی سانسے تک امن کے نام کر دی تھی خان کے ہوتے بھی دنیا میں کسی انسان کی اتنی حمد نہیں تھی کہ وہ امن کو اس کی مرضی کی بغیر چھو سکے خان نے شادی بھی نہیں کی تھی اتنے سالوں میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا خان کہ تم امن کو چھوڑ کر کہیں گئے ہو پھر آج کیوں ایسی کیا بات ہے کیا مجبوری ہے جس کے لئے تم امن کو اس حالت میں چھوڑ کر جا رہے ہو زرمین گل سرا پر اس حوال تھی شاید ماں تھی اس لئے ڈر رہی تھی وہ مالکن ہمامہ زلیخہ کی درگاہ پر جا کر مالک کیلئے دعا کرنا چاہتے ہیں سنے وہاں محبت کے حق میں مانگی کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے خان نے سر چکائے کہا تو زرمین گل کی آنکھوں میں نمی ابری اور یہ بات اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہوتے امن کے کانوں میں بھی پڑ گئی تھی میں تمہارے ساتھ چلوں گا خان امن نے گویا دھماکہ کیا تھا وہ یعنی مشہور و معروف موڈل امن ملک کسی درگاہ پر جانے کی بات کر رہا تھا یہ سن کر ہی زرمین گل کی آنکھیں چلک اٹھی تھی لیکن ہونے کو کون ٹاو سکتا ہے اور شاید امن ملک کے دردر بھٹکنے کا وقت آ گیا تھا اب با ناراض ہوں گے اممہ کہیں وہ اپنے ساتھ کچھ غلط نہ کر لیں زلیخہ پھپو نے ہاتھ میں چائے کا کپ تھامے اندیشہ ظاہر کیا کچھ نہیں ہوگا انہیں زلے تم جاؤ اور مافی مانگو ان سے کچھ سیا بیگم نے اپنی بیٹی کی احمد بندھاتے ہوئے اسے سٹیڈی روم کی جانب دھکیلا اندر خیام رانہ ہاتھ میں کتاب تھامے اپنی مخصوص نشست پہ بیٹھے تھے زلیخہ پھپو مرے مرے قدموں سے چل دی ان کے قریب آئیں اور ان کے سامنے رکھے میز پہ چائے کا کپ رکھ دیا اور ہاتھ باندھ کر ایک جانب کھڑی ہو گئے سٹیڈی روم میں اندھیرہ تھا خیام رانہ کی نشست کے پیچھے ایک بڑی جہاز سائز کھڑکی تھی جس سے روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی اور خیام صاحب اسی روشنی میں کتاب پڑھ رہے تھے انہیں جب سٹیڈی روم میں ایک غیر معمولی سے احساس ہوا تو انہوں نے نظریں اٹھا کر دیکھا اور پھر زلیخہ پھپو پہ نظر پڑتی ان کے چہرے کے تاثرات بگڑے کس لیے آئی ہو تم یہاں جاؤ یہاں سے اور آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے دھاڑے تھے ان کی گرجدار آواز سن کر وہ ڈر کر پیچھے اٹھی لیکن وہاں سے گئی نہیں میں نے کہا نہ جاؤ یہاں سے وہ اب رخ کھڑکی کی جانے موڑ کر کھڑے ہو گئے تھے بابا جان زلیخہ پھپو نے کس قدر تکلیف اور درد بھرے بھیگے لہجے میں اپنے باپ کو پکارا تھا خیام صاحب نے تقریباً تیس سال بعد اپنی لادلی بیٹی کی آواز سنی تھی انہوں نے ضبط سے آنکھیں میچی کتنا پیار کرتے تھے وہ اپنی لادلی بیٹی سے کتنے لادوں سے پالا تھا اسے اس کی ہر جائز اور ناجائز زد پوری کی تھی خیام صاحب نے اور وہ چار دن کی محبت کے لیے اپنے امام باپ اپنے خاندان کو چھوڑ کر چلی گئی تھی خیام صاحب کو یہی دکھ نہیں جاتا تھا اگر کچھ سیاہ پہ گم التجاہ نہ درتی تو وہ کبھی زلے کو یہاں آنے کی اجازت نہ دیتے مجھے معاف کرتے بابا میں گنہگار ہوں میں نے آپ لوگوں کا دل دکھایا مجھے اس کی سزا ملی ہے میں کبھی خوش نہیں رہ پائی مجھے کبھی ملک خاندان نے اپنی بہو تسلیم نہیں کیا وہ اب رو رہی تھی اور خیام صاحب جبڑے بھیجے کھڑے تھے مجھے لگا تھا شہباز ملک مجھ سے محبت کرتا ہے اگر مجھے ذرا بیل موتا کہ وہ مجھ سے محبت کا ناٹک صرف خاندانی دشمنی نکالنے کیلئے کر رہے یقین مانے بابا میں خود اسے گولی مار دیتی یا خود مر جاتی لیکن میں کیا کرو میں آپ کی بیٹیوں محبت کرنے والوں نے مجھے دھوکہ دیا بلکل ویسی جیسے آپ سے محبت کرنے والوں نے آپ کو تکلیف دی ہمیشہ زلیخہ کا اشارہ خانم بھی کی جانب تھا خیام صاحب کی آنکھوں میں نمیوں بھرنے لگی مجھ آپ سے کچھ نہیں چاہیے میں نے سہاری زندگی آپ لوگوں سے دور گزار دی میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں تاکہ میں سکون سمر سکوں وہ ایک پل کے اندر ان کے قدموں میں جا کر بیٹھ کہیں تھی خیام صاحب کرنٹ کھا کر پیچھے اٹھے ایک باپ کے لئے اس سے بڑا دکھ کیا ہوگا کہ اس کی لارڈلی اولاد اس کے سامنے اپنی موت کا ذکر کر رہی ہو پیچھے اٹھو زلے یہ کیا کر رہی ہو جذبات کی شدت سے خیام صاحب کی آواز کپ کپا کر رہ گئی پھر نہ چاہتے بھی نم آنکھی لیے انہوں نے جھک کر اپنے قدموں میں بیٹھی بہترہ روتی زلے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا تھا وہ باپ تھا آخر کب تک نراز رہ پاتا لیکن اگر زلے رانہ کبھی یہ غلطی نہ کرتی تو ہمیشہ اپنے ماں باپ کی شبکت اور دعاوں کے زیرے اثر رہتی ماں باپ کا دل دکھا کر اس سے بھی کچھ نہیں ملا تھا ہر غلطی کی سزا ہوتی ہے اور زلے رانہ نے اپنے ایک غلطی کی پورے تیس سال سزا بھگتی تھی اب شاید تقدیر کو اس پہ رحم آ گیا تھا جالے آپ بھی بہت پریشان ہے بھائی رابول نے ارحم کو فون کیا تھا پھر ساری داستانوں سے سنائی تھی وہی تھی جو ارحم کو ہر طرح کے خبر پہنچاتی تھی اور امن امن کی طبیعت کیسی ہے ارحم نے بیچینی سے امن کا پوچھا تھا وہ اس کا دوست تھا زیادہ نہ سہی وہ دونوں اکثر اوقات ساتھ رہے تھے وہ بہت بیمار ہیں جانے انہیں کیا ہو گیا ہے زرمینہ آنٹی بہت پریشان ہے امن کی حالت بتاتے ہوئی رابل رو دی تھی وہ بھی اتنی سمجھتار نہیں تھی کہ سب کچھ دیکھ سن کر پور سکون رہ پاتی بلکہ امن کی حالت اور یالے کی پریشانیوں سے پریشان کر رہی تھی اچھا گڑیا تم رو کیوں رہی ہو چپ کرو تم تو ایک بہادر لڑکی ہونا رونا نہیں سمجھ آئی وہ اس کی ستیلی ہی صحیح لیکن بہن تھی جو اس سے بہت پیار کرتی تھی اس لئے ارحم کو وہ زیادہ عزیز تھی پائی آپ واپس کھر آ جائیں نا بڑی ماما زلیخہ بیگم کو بھی لے آئیں مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے وہ سسکیوں سے رو رہی تھی رابی میرے بچے چپ کر جاؤ بس انشاءاللہ کلم واپس آ جائیں گے اسلام آباد اور پھر میں ملک ہاؤس ہی آؤں گا تم پریشان مت ہو سب ٹھیک کر دوں گا ارحم نے اسے پچکا رہا تھا آپ سچ میں ہمارے پاس آئیں گے نا رابیل کو یقین نہیں ہو رہا تھا نمل سے شادے کے بعد ارحم نے گھر چھوڑ دیا تھا اس لئے اب اس نے واپس آنے کی بات کی تو رابیل کو یقین نہیں ہوا تھا ہاں میں تمہارے پاس آؤں گا سیدھا لیکن ایک شرط پہ اگر تم رونا بند کر دو تو ارحم کے کہنے پہ رابیل کے بہتے آنسوں کو جیسے بریک لگی تھی ٹھیک ہے بھائی اب نہیں روتی رابیل نے معصوم لہجے میں اپنے نا رونے کا یقین دلایا تو ارحم مسکرا دیا پچھلی دو دنوں سے شاویز اور منال کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی شاویز جانے کہاں علچہ تھا گھر آتا تو سٹڈی میں کھس جاتا کمرے میں ہوتا تو فون پھر لگا رہتا وہ چاہ کر بھی منال کو نہ وقت دے پا رہا تھا نہ اس سے بات کر پا رہا تھا آج کل اسے کھانے کبھی دہان نہیں تھا اور منال تو ویسی اس سے نراز تھی وہ بھی اپنے خال میں سمٹی ہوئی تھی مجھے یونیورسٹی چھوڑ آئیں پلیز وہ اس کا انتظار کرتے کرتے خود سٹڈی روم میں چلی آئی تھی اس کا یونی کا وقت ہو رہا تھا آواز پر شاویز نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اپنے سامنے یونی جانے کے لیے تیار کھڑی منال کو دیکھا اسے دیکھتے ہی جانے کیوں دکھتی آنکھوں میں ایک راہت سی پہنچی تھی وہ حد درجہ مصروف تھا لیکن چاہ کر بھی گھر ہوتی ہوئے منال کو درائیور کے ساتھ نہیں بھیج سکتا تھا آج کل وہ جس پریشانی کا شکار تھا نہ کسی سے کہہ سکتا تھا اور نہ کوئی رسک لے سکتا تھا ٹھیک ہے چلو شاویز نے سوفے سے اٹھتی بھی کہا اور میز پر رکھی گاڑی کچھا بھی اٹھا کر دروازے کی جانے بڑھ گیا وہ رب سے ہلیے میں تھا چینج نہیں کریں گے آپ منال نے حیرت سے پوچھا وہ وڈیروں سے بڑھ کر آن بان رکھنے والا شخص جانے آت کل کہاں ہلچا تھا جو اپنا بھی خیال نہیں رکھ پاتا تھا نہیں ایسی ٹھیک ہے ویسے بھی مجھے کون دیکھنا چاہے گا تم بھی نفرت کرتی ہو مجھ سے باقی بچتا ہی کونے جسے میں شاندار بن کر دکھاؤں گا وہ شکوانی کرنا چاہتا تھا لیکن کر گیا تھا جانے اس کے لحظے میں ایسا کیا تھا منال تو تڑپی اٹھی تھی اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی شاویز دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تھا اور مجبوراً منال کو بھی اس کی پیروی کرنی پڑی کچھ دیر پہ دونوں گاڑی میں بیٹھے یونیورسٹی کی جانب روان دوان تھے شاویز کے لبوں پہ گہری جب تھی آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا لیکن بارش نہیں ہو رہی تھی منال کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن ماضی کی چند یادیں چند باتیں اسے شاویز سے دوری بڑھانے پہ مجبور کر دیتی تھی منال نے آنکھیں بند کی اور گاڑی کی سیٹ سے پشت ٹکا لی شادی کے بعد ایسا ہوگا اس نے یہ کب سوچا تھا اس نے شاویز کو پانے کیلئے ہزاروں دعائیں کی تھی لیکن یہ کہاں لکھا ہے جس شخص کو ہم منت و مرادوں سے اپنا بنائیں اس کے دل پر بھی ہم ہی راج کریں وقت نے ترکدیر کا ایک پنہ پلٹا تو ماضی کی ایک بری یاد نے منال کے تصور پر قبضہ کیا کس قدر خوش تھی وہ شاویز کی دلہن بن کر روپ رنگ اس پر ٹوٹ کر بڑھ سا تھا شاویز کے سجے سجائے کمرے میں وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کا انتظار کر رہی تھی جب دروازہ کھلا اور علیشہ کمرے میں داخل ہوئی اسے اس وقت اپنے کمرے میں دیکھ کر منال حیران ہوئی تھی آپ یہاں وہ پوچھے بنا نہ رہ پائی شاویز کے انتظار کر رہی ہو وہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور بیٹ پہ ایک جانے بیٹ گئی اس کے اس سوال پر منال کی پیشانی پہ لکی رہی ہو رہی آپ کے سوال کرنے کا مطلب سمجھ نہیں آیا مجھے ظاہر سی بات ہے شاویز کی دلہن ہو تو اسی کا انتظار کروں گی نا منال چاہ کر بھی اپنے لہجے کی تلخی نہیں چھپا پائی تھی منال کو علیشہ کچھ عجیب لگی تھی جب سے ورانہ ہاؤس آئی تھی اس کا رویہ منال سے کچھ عجیب سا تھا ہا ہا ارے تم تو برا ایمان گئی میں تو ویسی پوچھ رہی تھی دلہن بنی منال اس وقت علیشہ کو زہر لگ رہی تھی دلہن بننے کے بعد جس قدر خوبصورت وہ لگ رہی تھی اس پہ شاویز تو کیا کوئی بھی دل ہار سکتا تھا میں تو صرف یہ پوچھنے آئی تھی کیا شاویز بھی تم سے محبت کرتا ہے علیزہ نے دوسرا تیر پھینکا تھا منال سوالیا نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی میرا مطلب ہے تم محبت کرتی ہو نہ شاویز سے کیا وہ بھی تم سے محبت کرتا ہے وہ منال کے معصوم ذہن کا رخ موڑ رہی تھی جس نے صرف شاویز کو سوچا تھا جو بھی تھا لیکن منال کے پاس علیشہ کیا اس سوال کا جواب نہیں تھا اب دیکھو نہ شاویز رانہ ایک شاندار شخصیت کا مالک ہے وہ تم سے عمر میں بھی کافی بڑا ہے کیا پتہ اس کی زندگی میں کوئی اور لڑکی رہی ہو تم نے کبھی جاننے کی کوشش کی یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ علیشہ پی شاویز کا کبھی کسی لڑکی سے کوئی تعلق نہیں رہا منال بڑک اٹھی تھی اس نے ہمیشہ شاویز کو اپنی نظروں کے حسار میں رکھا تھا اس کا اور نمل کا رشتہ قائم رہا تھا لیکن دونوں کی آپس میں کبھی نہیں بنی اور یہ بات منال کو اچھے سے معلوم تھی منال کی بات پہ علیشہ کا کہکہ ابرا تم بہت بھولی ہو منال تم اس کے دل کا حال تھوڑی نہ جان دیو کیا پتہ وہ دل ہی دل میں کسی کو چاہتا ہو ویسے بھی وہ آج نہیں آنے والا کیونکہ ہناوے تو جا چکی ہے اور اب بھی میں اسے چائے بنا کر دے آئی ہوں اس سے مجھ جیسی لڑکیاں پسند ہیں منال تمہارے جیسی ہرگز نہیں اور میں اس کی آنکھوں میں اپنے لئے پسندیدگی دیکھ چکی ہوں کیا تم نے اس کی آنکھوں میں میرا عقص نہیں دیکھا وہ تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے کے بعد اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی جبکہ منال پریشان ہو گئی اس نے گہرے گہرے سانس لے کر خود کو نورمل کیا اور پھر شاویز کا انتظار کرنے لگی دو گھنٹے مزید انتظار کرنے کے بعد وہ کمرے میں نہیں آیا تو منال کو گھٹن محسوس ہونے لگی رات کی دو بزرے تھے اور شاویز کا کہیں پتہ نہیں تھا تھک ہار کر منال اپنی جگہ سے اٹھی اور بھاری بھر کم سوٹ اتارنے کا سوچا اس کا دل جانے کیوں برا ہو رہا تھا وہ معصوم تھی اور علیشہ کی باتیں اس کی دل پر لگیں تھی اس نے اپنے کپڑے نکالنے کے لیے جیسی علماری کا پٹ کھولا تو ایک عجیب سی آواز زبری کوئی چیز علماری سے نکل کر نیچے جا گری تھی کانس ٹوٹنے کی آواز زبری تو وہ ایک فوٹو فریم تھا منال نے جھکے اسے اٹھایا اور پھر سیدھا کیا جیسی اس کی نظر فریم میں موجود تصویر پر پڑی وہ ساکت رہ گئی وہ ہنابے کی تصویر تھی کیا پتہ وہ دل ہی دل میں کسی کو چاہتا ہو علیشہ کا سوال اس کی سماعت میں گونجا تو منال کو اپنے اندر کچھن کر ٹوٹتا محسوس ہوا تھا شاویز ہنابے کو پسند کرتے ہیں منال زیرے لب بڑ بڑائی تھی یہ ہنابے کی تب کی تصویر تھی جب اسے پاؤں میں موج آئی تھی اور منال کو یاد تھا جب اسے پاؤں میں موج آئی تھی شاویز نے اس کا کتنا خیال رکھا تھا اس کا مطلب وہ میرے ہو کر بھی میرے نہیں دو آنسو پلکوں کی باڑ توڑتے گالوں پر فسل گئے تھے اس نے وہ تصویر ایک طرف رکھی اور اپنا سادہ سا جوڑا نکال کر ڈریسنگ میں گھست گئی دل خون کے آنسو رو رہا تھا شاویز کا آج وہانہ ہونا اس بات کا ثبوت تھا کہ منال زبردستی اس کے سر پر تھوپ دی گئی تھی اسے پسند نہیں کرتا تھا اور منال نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شاویز اور علیشہ کے درمیان نہیں آئے گی کچھ سیر بعد جب شاویز کمرے میں داخل ہوا تو منال کو سکون سے سوتے دیکھ کر حیران رہ گیا ابھی تو اس نے اسے جی بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا اور منال وہ پریشان سا اسے دیکھ رہا تھا شاید میں نے آنے میں زیادہ دیر کر دی گھڑی صبح کے پونے تین بجا رہی تھی شاویز نے گہرا سانس لیا اور ڈریسنگ روم کی جانے بڑھ گیا منال تو ویسی بھی سو چکی تھی اب اسے اٹھانا نہیں چاہتا تھا ہاں اب بولو مکرم موبائل فون جیب سے نکال کر اس نے اپنے سیکیٹری کا نمبر ملایا جو کچھ ضروری باتیں اسے ڈسکس کر رہا تھا سر اگر ہم نے جلدی کچھ نہ کیا تو ہم اپنی ساری زمینوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے مکرم نے پریشان کن لہجے میں کہا تو شاویز سر اس بات میں ہلا کر رہ گیا دوسری جانب سونے کا ناٹک کرتی منال کی آنکھ سے آنسو بہتے جا رہے تھے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس کے خواب یوں چکنا چور ہو جائیں گے پھر دو دن بعد وہ رحمان بھائی کے پاس واپس آ گئی تھی اور واپس جانے سے انکار کر دیا وہ چاہتی تھی شاویز اب علیشہ کے ساتھ خوش رہے وہ دونوں کے درمیان نہیں آنا چاہتی تھی شاویز نے اس سے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی لیکن منال نے ہمیشہ انکار کر دیا وہ تو طلاق تک پہنچ گئی اگر ناویوں سے نہ سمجھاتی تو وہ آج شاویز کے ساتھ نہ ہوتی گاڑی ایک چھٹکے سے رکی منال چونکر خیالوں سے باہر آئے اور آنکھیں گھولیں وہ یونیکی گیٹ پر تھے یونیورسٹی آ گئی تمہارے شاویز نے نرم لہجے میں کہا شکریہ وہ اپنا بیگ اور کتابی اٹھا تھی گاڑی سے نکل کر گیٹ کی جانب بڑھ گئی شاویز کی نظروں نے تب تک اس کا پیچھا کیا تھا جب تک وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئی تھی سنا ہے تم بچھڑوں کو ملتے ہو میرا بھی ایک یار ہے سائیں پرگت کے پیڑ کے نیچے بنی اممہ زلیخہ کی یہ چھوٹی سی درکہ آج بھی ویسی تھی جیسے سالوں پہلے جب امن یہاں سے گزرا تھا اور پاگل راہیلا نے تھپڑوں سفز کی گاڑی پہ حملہ کر دیا تھا درکہ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا وہ فقیر آج بھی وہیں تھا درکہ کی قریب لگا پانی کنل کا آج بھی اپنی چکا پڑی تھا ایک تبدیلی آئی تھی آج وہاں پاگل راہیلا نہیں تھی جو آتی جاتی گاڑیوں پہ پتھر برساتی تھی دھول اڑاتی گاڑی نے درکہ کی قریب جا کر بریک لگائے خانے نیچے اتر کر گاڑی کا پیچھے کا دروازہ کھولا چارنگی شاول پیٹے امن گاڑی سے باہر آیا تھا جس کے چہرے پہ گہری غم کی آثار تھے خوبصورت پال جو کبھی جل کی مدد سے سیٹ رکھے تھے آج پیشانی بھی بکھرے پڑے تھے اس کی آنکھیں سرخ تھیں بیمار رہنے کی وجہ سے جسمانی کمزوری اس حد تک ہو گئی تھی کہ وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہا تھا خان اسے سہارہ دے کر درگہ تک لیا آہٹ پہ فقیر نے آنکھیں کھول کر امن کو دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر ایک گہری پر اسرار مسکراہت پھیل گئی دیکھتی دیکھتے وہ پر اسرار اسی مسکراہت ایک سخمی مسکان میں ڈھل گئی میں یہاں بیٹھنا چاہتا ہوں وہ درگہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا جبکہ خان فاتح پڑنے اندر چلا گیا وقت کسی کا نہیں رہتا کل جو بادشاہ تھے آج وہ فقیر ہیں محبتیں چھیننے والوں کو محبتیں نہیں ملا کرتی آواز پہ امن نے چہرے کا رخ موڑا تو اپنے سے کچھ فاصلے پہ ایک فقیر کو بیٹھے دیکھا وہ امن کو ہی دیکھ رہا تھا سنیں یہاں ہر دعا قبول ہوتی ہے یہ کسی نیک انسان کی جگہ ہے امن کی زبان سے فسلا تھا خدا کی کائنات میں تم کہیں بھی چلے جاؤ جہاں مرضی جا کر بکار لو وہ وہیں سے سنتا ہے یہ جگہ تو ہم فقیروں کے رہنے کا ایک سہارہ ہے ورنہ زمانے والے ہمیں کہاں برداشت کر پاتے ہیں اس فقیر نے عجیب سے لہجے میں کہا جو امن کے سر سے گزر گیا اسے بنا خالق اور بندے کے رشتے کا کب پتا تھا اسے کیا پتا تھا خدا کیا ہوتا ہے دعا کیا ہوتی ہے وہ بس اپنے طاقت کے نشے میں راج کرتا آیا تھا اور تو محبت کی بات کرتا ہے تجھے محبت کا علم بھی ہے محبت کہتے کسے ہیں اچانک کہ فقیر کا لہجہ بدلا اور اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی اب وہ امن کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا مجھے نہیں معلوم محبت کسے کہتے ہیں بس اتنا جانتا ہوں اس کے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا وہ عشق ہے میرا امن نے آنکھوں میں آئی نمی کو اندر کھینچتے بھیگے لہجے میں بتایا تھا اس کی بات پر فقیر کا کہہ کا ابرہا امن نے چونکی اسے دیکھا عشق کرتا ہے تو تو اسے حاصل کرنا چاہتا ہے بس اپنی حفظ کو عشق کا نام مت دے نہیں تو خاک ہو جائے گا خاک فقیر کڑک کر بولا تھا اور امن ساکت رہ گیا تھا جا جا کر عشق کر شباب شراب سے دل بہلا عشق تیرے بس کا روگ نہیں جا چلا جا تو نے جو گناہ کیے ان کا بوجھ اٹھا کر یہاں مت آنا دوبارہ جا معافی مانگ جا کر توبہ کر تو نے محبت کرنے والوں کو جدا کیا تھا گنہگار ہے تو جا کر معافی مانگ فقیر انچی آواز میں چلا تا اٹھ کر اس کمرہ نما درگاہ کی پیچھے چلا گیا تھا جبکہ امن کے پاس اتنی سمجھ بوجھ نہیں تھی کہ یوں فقیر کی باتوں کو سمجھ باتا تم امن سے کتنی محبت کرتے ہو خان خان امن کو لے کر خانمبی کے بلانے پر ملک حویلی آ گیا تھا اور اب خانمبی کی کمرے میں اس کی پیشی تھی میرا تن من دھن سب مالک پہ قربان مالکن اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں خان نے سر جھکائے جواب دیا تھا امن کے لئے کسی کی جان لے سکتے ہو خانمبی جانستی نگاہوں سے خان کے چہرے پہ نظریں جمعائے پوچھا جی مالکن بلکل خان نے سپارٹ چہرے کے ساتھ جواب دیا تھا اس کی شخصیت بھی عجیب تھی اس کے چہرے پہ ہمیشہ ایک سرد مہری چھائی رہتی تھی سپارٹ چہرہ کوئی چاہ کر بھی اس کے تاثرات کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا تو پھر ٹھیک اگر تم چاہتے امن تھی کو جائے تو اس لڑکی ہناوے کو ختم کر دو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کیونکہ تمہارے علاوہ یہ کام اور کوئی نہیں کر سکتا خانمبی نے زہر خان دہجے میں کہا تھا ہناوے کے لئے ان کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی خان نے تڑپ کر خانمبی کی طرف دیکھا تھا آج پہلی بار کسی کے سامنے اس کی گردن اٹھی تھی جانے کیا ہونے والا تھا لیکن بڑی مالکین وہ مالک خان نے کچھ کہنا جاہا تھا کچھ نہیں ہوتا منگو اور نہ وہ تمہیں کچھ کہے گا تمہیں جتنا کہا جائے اتنا کیا کرو اب جاؤ اور جلدی مجھے خوش خبری دو خانمبی سرد لہجے میں کہا تو خان نے سرد جھکا لیا چہر کی رگیں مزید تن گئی تھی اس نے خانمبی کی بات کا جواب نہ دینے کیلئے جبڑے بھیجے اور نظریں جھکائے وہاں سے چلایا بڑے کڑے امتحان میں ڈال دیا تھا خانمبی نے اسے وہ چاہ کر بھی یہ ایسا نہیں کر سکتا تھا وہ امن کو ہناوے کی موت کا غم نہیں دینا چاہتا تھا اور محبوب کی موت کا غم کیسا ہوتا ہے یہ خان سے بہتر کون جانتا تھا ارم بست کر دیں آپ پریشان ہونے اس سے کیا ہوگا نمل نے ارم کی کندے پہ ہاتھ رکھ کے اسے حوصلہ دیا جو سرخ خان کے اس پاٹ چہرہ لیے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا تھا نظروں کے سامنے آج دوپہر کا منظر گھوم رہا تھا جس نے ارم کے دل کو چلنی کر دیا تھا وہ زلیخہ پھپو کو حویلی چھوڑ کر واپس اسلام آباد جا رہے تھے جب ان کی گاڑی اممہ زلیخہ کی درگاہ کے قریب سے گزری وہاں بیٹھے امن کو دیکھ کر وہ دونوں ساکت رہ گئے تھے جلدی سے گاڑی روکنے کے بعد ارم بھاگتے ہوئی امن تک پہنچا جو درگاہ کی کچھی پکی دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا امن؟ ارم نے اس کی حالت دیکھ کر تڑپ کر اسے پکارا تھا تم یہاں کیا کر رہے ہو امن؟ ارم نے اسے خود میں بھیجتی ہوئے پوچھا تھا آنکھیں خود بخود ہی نم ہونے لگی تھی نمل بھی حیرت اور پریشانی کی ملے جو لیتاثرات سے امن کی حالت دیکھ رہی تھی یہ وہ امن ملک تو نہیں جس سے ہناوے جنگ لڑ رہی تھی یہ تو کوئی اور ہی امن تھا جو پہلے ہی لٹ چکا تھا ہار چکا تھا اس سے پہلے امن کو جواب دیتا خان درگاہ سے باہر آیا اور پھر ارم اور نمل کو وہاں دیکھ کر ٹھٹکا سلام صاحب خان نے عدب سے دونوں کو سلام کیا تھا اور ارم وہ ان سے نفرت کرتی ہے ارم کی گلے لگے امن کے موہ سے الفاظ ٹوٹ پوٹ کر ادا ہوئے تھے ارم نے اس کی گرد اپنا حسار مزید تنگ کیا ایسے جیسے اس کی آغوش میں امن سب بھول جائے گا خان تم یہاں کیوں لائے ہو اسے ارم خان بے گر جا تھا لیکن اس سے پہلے خان کوئی جواب دیتا امن بے جان سہو کر ارم کی بازووں میں جھول گیا وہ کسی بچے کی مانت اسے اٹھا کر ملک حویلی لے آئے تھے ارم کو نمل کے ساتھ بہانے کی اجازت نہیں تھی لیکن امن کی حالت دے کر خانم بھی خاموش ہو گئی تھی البتہ وہ نمل کو کھا جانے والی سرد اور نفرت سے بھرپور نگاہوں سے گھور رہی تھی امن کو کمرے میں پہنچاتے ہی ڈاکٹر کو فون میں لائے گیا تھا اس کا جسم تیز بخار میں تپ رہا تھا یہ محبت چیز ہی ایسی ہوتی ہے یہ جب نگاہوں کے ذریعے انسان کی دل میں اترتی ہے تو نہ صرف انسان کی روح پہ قبضہ کرتی ہے بلکہ اس کا زہر انسانی دماغ کو مفلوط کر کے رکھ دیتا ہے اور انسان کا جسم ایسی بھی جان ہو جاتا ہے جیسے اس وقت امن ملک بے بس تھا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ امن کی ایسی حالت ہوگی ارم نے آنکھوں میں آئی نمی کو ساف کرتے بھی یہ کہا اس کا دل اس وقت خون کے آنسو رو رہا تھا میں تو امن کی حالت دے کر کچھ بھی کہنے سننے سے کاثر ہوں نمی نے گہرا سانس فضا میں خارج کرتے بتایا اس سے بھی امن کی حالت دے کر دلی افسوس ہوا تھا لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی وہ شخص قابل رحم نظر آ رہا تھا لیکن حقیقت تو یہ تھی اس پہ رحم نہیں کھایا جا سکتا تھا مجھے ڈر سے لگ رہے نمی امن جیسا بھی ہو مجھے جان سے پیار ہے میں چاہتا ہوں وہ صدر جائے لیکن شدت جذبات سے ارحم کی آواز کام پھٹی تھی اچھا پریشان متو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا نمل نے مسکرا کر ارحم کا ہاتھ تھاما تھا وہ اس بات میں سر ہلا کے رہ گیا جانے اب ان سب کی زندگی کیا موڑ لینے والی تھی ارے بھابی کیا کھلاتی رہی آپ اس موٹو کو جو یہ اتنی پتلی ہو گئی ہے زیانے پکوڑوں کی پلیٹ پہ ہاتھ ساپ کرتے میز پہ کھانے لگاتی سیرت بھابی سے پوچھا تھا جو اس کی باتیں سن کر مسکرا رہی تھی وہ ایسے ہی تھا جب سے جام شروع آیا تھا اپنی نٹ کھٹ پاتوں اور حرکتوں سے پورے بنگلے میں رونک لگا رکھی تھی سیرت بھابی کو تو اپنا یہ شریر صدیور بہت بسند آیا تھا تم کیوں جل رہے ہو میری سمارٹنر سے سماب نے آنکھیں چھوٹی کیے تینک کر پوچھا لو میں بھلا کیوں جلوں گا میں تو خوش ہو رہا ہوں کہ دھردی پہ تھوڑا بوجھ کم ہوا زیان بھی اپنے نام کا ایک تھا اس نے کندے اچھکا کر جواب دیا تو سیرت بھابی نے بہ مشکل اپنا کہہ کا ضبط کیا جبکہ سماب نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا اپنے چہرے پہ گہری نظروں کی تپش محسوس کر کے زیانے پکوڑوں سے نظر اٹھا کر سماب کی جانب دیکھا جو اسے گھور رہی تھی ایسے مت دیکھو بچے کی جان لوگی کیا زیان نے ڈرنے کی بھرپورت دکاری کی تھی بھابی اسے سمجھا لیں کچھ زیادہ ہی بول رہا اگر مجھے غصہ آیا تو گارڈ سے کہہ کر اسے باہر پھنکوا دوں گی گارڈ کا نام سندھی زیان کی ہموں کے زاویے پگڑے اس وقت تو سانڈ کا نام لینا ضروری تھا کیا زیان سخت بدمزہ ہوا تھا اس نے پکوڑوں کی پلیٹ سے ہاتھ کھینچ لیا تھا اسے ایسا کرتے سیرت بھابی نے دیکھ لیا تھا سماب غلط بات ہے ایسے نہیں کہتے اتنا اچھا تو ہے زیان انہوں نے پیار سے سماب کو ڈپٹا جو چہرہ پھلائے زیان کو گھو رہی تھی جبکہ زیان تو اپنی تعریف پہ کھل کھلا ہوتا تھا تم لوگ کھانا شروع کرو مہیدر کو بلاتیوں اور سماب خبردار جب تم نے زیان کو کچھ کہا تو بس بھابی سمجھ گئی میں جب سے یہ زیان آیا آپ بدل گئی ہیں آپ بھی بے وفا نکلیں وہ گہرے صدمے کے زیرے اثر تھی جبکہ زیان اسے مو بنا گر چڑا رہا تھا سیرت ان دونوں کو لڑتا چھوڑ کر کمرے کی جانے بڑھ گئی تھی خبر پکی ہے نا وہ دروازے کے قریب پہنچی تھی جب اندر سے حیدر کی سنجیدہ سی آواز زبری سیرت کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے جانے کیوں حیدر کو لے کر اس کے دل میں ہر وقت ایک نڑکہ سلگا رہتا تھا ایک انجانہ خوف تھا جو اسے تنگ کیے رکھتا تھا ٹھیک ہے میں آفس پہنچ رہوں تم سارے ثبوت لے کر آجاؤ مجھے پہلے ہی اس میر ممتاز عالم پہ پورا شک تھا ایسے لوگوں کو سزا ہی ملنی چاہیے وہ شاید اپنے پی اے قیوم سے بات کر رہا تھا اور سیرت مزید نہیں سن سکتی تھی وہ آہستہ سے دروازہ کھولتے کمرے میں داخل ہوئی آہٹ کی آواز پہ حیدر نے پلٹ دروازے کی جانب دیکھا تھا اچھا چلو ٹھیک ہے تم پہنچو میں آتا ہوں سیرت کو دیکھ دیوئے ہیدر نے آخری بات کہہ کر فون بند کر دیا تھا وہ اس سے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا کہاں جا رہے آپ اس وقت چہرے پہ پریشانی کی نمائیاں آسار لیے وہ سوالیاں نظروں اس سے دیکھتی بھی اس کی جانب بڑی قیوم کا فون تھا ایک بہت ضروری کام کی گھر سے جانے ہیدر نے مسکرا کر کہتی بھی ایک قدم سیرت کی جانب بڑھایا اور دونوں میں موجود فاصلہ ختم کیا یہ کون سا وقت ہے باہر جانے کا آپ جانتے ہیں ہیدر کہ آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے پھر کیوں آپ میری بات نہیں سمجھتے بات کے آخر میں سیرت کا لہجہ بھیگ سا گیا تھا وہ اب کسی صورت پی ہیدر کو کھونا نہیں جاہتی تھی ارے بگلی میں دور تھوڑی نہ جا رہا ہوں یہی ہوں اور تمہیں کتنی بار کہا ہے تم اسسسٹنٹ کمیشنر ہیدر رانہ کی بیوی ہو ڈرہ مت کرو ہیدر نے اس کی دونوں ہاتھ تھامتی وی نرمی سے کہا تھا جو بھی ہے لیکن میں انسان ہوں ہیدر میں نے ماما بابا کو بہت پہلے کھو دیا تھا میرے اپنے مجھ سے ناراض ہیں اور میں کسی صورت تمہیں کھو نہیں سکتی وہ سب کی باوجود رو دی کچھ نہیں ہوگا مجھے سیرت یقین رکھو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا لیکن ابھی مجھے جانا ہوگا ایک ضروری کام ہے کچھ دیر تک لوٹ آوں گا ٹھیک ہے ہیدر نے اس کے آنسو ساف کرتے پیار سے اس کا گال تھپ تھپایا تو سیرت اس بات میں سر ہلا کر رہے گئی وہ جانتی تھی ہیدر کسی صورت اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹنے والا تھا یار مسکرا کر رخصت کرو مجھے بیویاں روتی اچھی نہیں لگتی بلا وجہ سینے میں درد ہونے لگتا ہے اس کی نام آنکھوں کو دیکھتی بھی وہ شرارت سے بولا سیرت نہ چاہتی بھی مسکرا دی تھی اور ہیدر کے لیے اتنا ہی کافی تھا وہ سیرت کے ہمراہ ڈائننگ ہال میں آیا تھا جہاں زیان اور سماب ابھی تک جھگڑا کر رہے تھے تم لوگ کب صدر ہو گئے ہیدر نے انہیں ایک دوسرے پر جملے کستے دیکھ کر مسکرا کر پوچھا ہیدر بھائی اس موٹی کی جو غلطی سے پتلی ہو گئی ہے زبان بہت لمبی ہو گئی ہے بلکل اس آفت کی طرح زیان نے ہناوی کی طرف اشارہ کیا تھا دیکھ رہے ہیں آپ ہیدر بھائی جب میں موٹی تھی تب بھی اس کو تکلیف تھی اب بھی سمارٹ ہو گئی ہوں تو اس سے حضم نہیں ہو رہا سماب روحانسی ہو گئی ہاں تو مجھے بھی بتاؤ کیسے پتلی ہوئی ہو مجھے تو شک ہے ہیدر بھائی کہیں کسی اسپتال میں بدل تو نہیں گئی ہے زیان نے دماغ پر زور ڈالتے آنکھیں چھوٹی کیے کھوجتے انداز میں سماب کی جانب دیکھتے پوچھا تھا اس کی بے وکوفانہ سی بات پہ ہیدر کا بے ساختہ کہکہ ابرہ تھا اور سماب تو ساکت رہ گئی تھی یار تم بھی کمال کرتے ہو یہ کوئی ایک دن کی بچی تھی کیا جو ہسپتال میں بدل جاتی ہیدر نے ہسی کے فوارے کو بہ مشکل روکتے جواب دیا تھا جبکہ صیرت ان کی باتیں سن کر مسکر آ رہی تھی اسے احساس ہوتا تھا کہ رانہ خاندان ان کے خاندان سے زیادہ اچھا تھا یہاں سب ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے بھائی آپ بھی اس کے ساتھ مل گئے مجھے نہیں کرنی بات کسی سے وہ پاؤں پر ٹختی نوکا اٹھ کر گئی تھی جبکہ زیان نے اس کے جانے کے بعد کہکہ لگایا تھا نوٹ فیر زیان میری پیاری اور معصوم سیننت کو ناراض کر دیا سیرہ تب کسی حد تک خود پہ کابو پات چکی تھی معصوم خدا کا خوف کریں بھابی اگر آپ ان آفتوں کی قصے سنیں تب آپ کو پتہ چلے گا یہ کتنی معصوم ہیں زیان نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا اچھا زیان میں ایک ضروری کام سے جاروں اپنا موبائل آن رکھنا اور گھر والوں کا خاص طور پر خیال رکھنا حیدر زیان کو سمجھاتے جات چکا تھا جبکہ سیرت بھابی اور زیان سے ماب کو منانے اس کے کمرے کی جانے بڑھ گئے تھے کھانے کی میز پر کھانا ایسی بڑھا رہ گیا تھا باہر رات معمول سے زیادہ تاریخ تھی دور کہیں کتوں کی بھونگنے کی آواز وقفے وقفے سے اُبھر رہی تھی ہماری زمین پر بلاوجہ قبضہ کرنے کی کوشش کر کے یہ شہباز ملک اچھا نہیں کر رہا بابا جان وہ اپنی پوری طاقت استعمال کر رہا ہے ہماری زمینوں کو ہڑپنے کی لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گا شاویز کی آنکھیں سرخ تھی وہ پچھلے کئی دنوں سے شہباز ملک کی طرف سے جاری جنگ لڑ رہا تھا وزیراعالہ سندھ کا بیٹا ہونے کا شہباز ملک پورا پورا فائدہ اچھا رہا تھا اس سے لگتا تھا وہ رانہ خاندان سے سب کچھ چھین لے گا اور اس کی وجہ وہ بیستی تھی جو خانہ بی کے مطابق حیدر رانہ نے ان کی میڈیا کے سامنے کی تھی اس لیے اس نے سب سے پہلے حیدر آباد میں وجود ان کی کچھ زمینوں پر قبضہ کر لیا تھا جہاں خیام رانہ ایک ہسپتار اور لڑکیوں کے لیے کالیج بنانا چاہتا تھا ملک خاندان نے ہمیشہ میں نقصان پہنچانے اور نیچہ دکھانے کی کوشش کی ہے لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا یہ زمین کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے جس پر ملک خاندان قبضہ کرنا چاہے گا پھر وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں حسن رانہ بھی پریشان تھے جہاں تک مجھے لگتا ہے بابا جان یہ لازمی ان کی کوئی چال ہے وہ ہمیں اس مسئلے میں علچا کر کچھ اور کرنا چاہتے ہیں شاویز بھی ایک ذہین اور شاتر انسان تھا وہ اس مسئلے کے ہر پہلو پہ غور کر رہا تھا ہاں مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے ہمیں محتاط رہنا ہوگا ملک خاندان اپنی دشمنی نبھانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے پچاس پچپن سالہ حسن رانہ کے جہرے پہ پریشانے صاف واضح تھی وہ شہباز ملک کو اچھے سے جانتے تھے آپ بے فکر رہے ہیں بابا جان اور آپ بینہ کسی ہچ کے چارڈ کے حیدر آباد جائیں دادا ابو کو آپ کی ضرورت ہے الیکشن کے دن نزدیک ہے باقی میں سنبھال لوں گا اور میں جلد حیدر آباد آنے کی کوشش کروں گا وہ انہیں ہر پریشانی سے آزاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ خود کبھی مری کبھی اسلام آباد اور حیدر آباد میں خود گھنچک کر بنا ہوا تھا میں آج ہی تمہاری امہ کے ساتھ حیدر آباد کے لئے نکلتا ہوں تم بس مہتات رہنا حسن رانہ نے اپنے بہادر بیٹے کا گندہ تھپ تھپ آتے کہا تھا اور سٹیڈی روم سے باہر نکلائے جبکہ شاویز نے رحمان بھائی کا نمبر ملائے تھا وہ وکیل تھا اور اس مسئلے کو سلسانے میں وہی شاویز کی مدد کر سکتا تھا خیام رانہ کی طاقت اس کے بیٹے اور اس کے پوتے ہیں جو اپنی اپنی جگہ پہ مضبوطی سے جڑے ہیں اب وقت آگیا ہے کہ اس خاندان کی طاقت کو توڑا جائے اور اس کیلئے لازمی ہے کہ ایک ہی وقت میں مختلف جگہ پہ موجود رانہ اور اس کے افراد پہ ایک ہی کاری وار کیا جائے جس سے خیام رانہ بلبلہ ہوتھے اگر کسی ایک پر وار کریں گے تو باقی سب مل کر سنبھال لیں گے لیکن اگر ایک ہی وقت میں سب کو نشانہ بنائے تو پورے خاندان میں ہڑ بڑ مچائے گی اور ہم اسی ہڑ بڑا ہڑ کا فائدہ اٹھائیں گے دنیا میں اگر کوئی شیطانی عورت تھی تو وہ خانم بی تھی جو اس وقت اپنے ایک لوتے بھائی بہرام ملک اپنے دونوں بھتیجوں شہباز ملک اور ارباز ملک کے ساتھ اپنے کمرے میں موجود شیطانی کھیل رچا رہی تھی اس کی آنکھوں میں اس وقت برف جیسا سرد بن اور سپارٹ چہرہ تھا میرے خیال سے ہمیں کچھ انتظار کرنا چاہیے الیکشن کے دنے اگر کوئی ہنگامہ ہو گیا تو ہمیں اور ہماری پارٹی کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا بہرام ملک نے کچھ سوچ دیوے سنجید کی سے جواب دیا تھا ان کی بات سن کر خانم بی کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا مجھے لگتا تمہاری غیرت مر چکی ہے بہرام ملک شاید تم وہ زلط بھول گئے اور جو اس اے سی نے ہمارے گھر کی بیٹی کا استعمال کر کے ہمارے خاندان کے سر تھوپی ہے خانم بی دبی دبی آواز میں چلائیں تھی اس کی سرخ آنکھوں سے انگارے پھوٹ رہے تھے خانم بی تھی کہہ رہی ہیں با جان ہمیں ابھی کچھ کرنا ہوگا وہ خیام رانہ اور اس کا پوتا شاویز الیکشن پر پوری توجہ دے رہے ہیں اگر ہم نے ابھی ان کی کمر نہ توڑی تو ہو سکتا ہے ہمیں عہدے سے ہاتھ دھونا پڑے شہباز ملک خانم بی کپ پڑتو تھا میرے خیال سے ہمارے لئے اس وقت سب سے ضروری الیکشن ہونا چاہیے یہاں کی عوام پہلی ہماری کتاہیوں کی وجہ سے ہم سے ہی بدزن ہو چکی ہے خیام رانہ کی حامیوں کی تداد تیزی سے بڑھ رہی ہے بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی ہی بے وکوفی کی وجہ سے اس عہدے سے ہاتھ دھونا پڑ جائے عرباز ملک نے اپنے باپ کی پیروی کی تھی خانم بی نے گہری سانس پہ زامے خارج کیا تھا کمرے میں کچھ دیر کیلئے گہری خاموشی چاہ گئی تھی تم دونوں باپ بیٹا الیکشن دیکھو باقی میں اور شہباز دشمنی نبھا لیں گے خانم بی نے ہلکے تنس کے ساتھ کہا تھا آنکھوں سے گہری صفاقی چھلک رہی تھی اور ہم سے تو کسی کام کی توقع نہیں کی جا سکتی اور امن پر جو کیس چل رہا اس کا کیا کرنا ہے ویسے تو یالے سنبھال لے گی لیکن پھر بھی اس کیس کی وجہ سے بھی ہماری پارٹی کو نقصان پہنچ رہے میڈیا بڑھا چڑھا کر اسے پیش کر رہے شہباز ملک کے ماتے پر پریشانی کی ہلکی سی لکیر ابری تھی اس کی فکر نہ کرو آج شام ہر صورت اس مسئلے کا حل نکل آئے گا بلکہ یہ مسئلہ ہمیشہ کیلئے جڑ سے ختم ہو جائے گا خانم بیکی نے کہیں کسی گہری سوچ کا شکار تھی جانے کیا ہونے والا تھا وہ دو دن پہلے خان کو جو کام سومت چکی تھی آج اس کام کا نتیجہ انہیں ملنے والا تھا اور وہ شدت سے منتظر تھی امن جالے نے اس کے اندھیر کمرے میں داخل ہوتے اسے پکارا تھا وہ کیس کے سلسلے میں اسے کچھ پوچھنا چاہتی تھی لیکن امن تو کمرے میں اندھیرہ کیے جانے کس دنیا میں مگن تھا امن کہا ہو تم جالے نے گہرے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے کی کوشش کی تھی لیکن وہاں گہری خاموشی چاہی تھی تب اس نے انداز اندیوار پر سوچ بورڈ کے جانے بھات بڑھایا اور پھر تیسرا بھٹن دبانے کے بعد کمرے میں روشنی ابری تھی وہ اب کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑا رہی تھی وہ کہیں بھی نہیں تھا حالانکہ خان کے مطابق وہ اپنے کمرے میں ہی تھا تب اچانک جالے کے نظر نیچے کالین پر سکون سے لٹے امن پر پڑی جو بھائیں کروٹ لیٹا تھا اور دہینے ہاتھ سے کالین پر کچھ لکھ رہا تھا کمرے میں ہونے والی روشنی کے باعث اس نے آنکھیں مون دی تھی امن کیا ہوا تمہیں وہ تڑپ کر اس کی جانے بڑی تھی ہاتھ سے فائل چھوٹ کر دروازے میں ہی گر گئی تھی بس عشق ہوا ہے مجھے اور تو کچھ نہیں امن کی بے بسی آواز گونچی تھی اٹھو یہاں سے نیچے کیوں لیٹے ہو یالے نیکندے سے پکڑ کر اسے اٹھانا چاہا دور او مجھ سے ہاتھ مت لگاؤ مجھے اس نے چھٹکے سے یالے کا ہاتھ دور کیا تھا امن کی اس حرکت پر یالے کا چہرہ خوفت سے سرخ پڑا تھا امن وہ میں وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن آنسوں کا گولہ گلے میں اٹک سا گیا تھا بلکہ پٹ پٹاتی وہ آنسوں اندر کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی جاؤ یہاں سے مجھے کوئی بات نہیں کرنی کسی سے وہ بیزار سے کہہ رہا تھا پھر اٹھ کر بیٹھ گیا یالے نے گہرا سانس اندر کھینچ کر خود کو نورمل کیا اور پھر دونوں ہاتھ چہرے پہ پھیڑنے کے بعد کندے پہ بکھرے بالوں کو پیچھے کی جانے پھولڈ کیا اس ملال کی حالت میں بھی وہ حد درجہ حسین لگ رہی تھی پھر کھڑکیوں پہ پڑے بھاری بھرکم پردوں کو ہٹانے کی غرص ان کی جانے بڑھی تم کیوں ہر وقت کمرے میں اندھیرہ کیے رکھتے ہو امن یہ اندھیرہ انسان کو کھا جاتا ہے یالے نے کھڑکیوں سے پردے ہٹاتے ہوئے کہا تھا وہ حد درجہ چہرے کو نورمل رکھے ہوئے تھی بیسے بھی میں کون سا جی رہا ہوں یہ عشق مجھے کھائی تو رہا ہے دھیرے دھیرے وہ نم لہجے میں بولا تھا اور پھر بیٹھ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی تھی کمرے میں اب کس قدر روشنی پھیل گئی تھی یالے کے ہاتھ ایک پل کو ساکت ہوئے تھے میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی امن میرا یقین کرو کام کنے امن نے آنکھیں کھول کے اسے دیکھا اس کی سرخ آنکھوں میں جانے کیا تھا یالے کا دھڑکتا دل پل بھر کو رکا تھا اس کا جواب سنے بینا آنکھیں موند گیا تھا شکن زدہ سیاہ شال آدھی کندے پر تو آدھی کالین بھی پڑی تھی میں تم سے محبت کرتی ہوں امن تم جانتے ہو وہ بے بسی سے بولی تھی حالانکہ اس اظہار کی خواہش اس نے امن کی جانب سے کی تھی لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتا مت کرنا تم بس ٹھیک ہو جاؤ میں ہونا محبت کرنے کیلئے تمہارے حصے کی بھی میں ہی کرلوں گی یالے نے اس کے ہاتھ پہ ہولے سے ہاتھ دھڑتے کہا تھا کہا نہ دور ہو مجھ سے میں جل رہا ہوں تم بھی جل جاؤ گی امن نے غصے سے چلاتے اس کا ہاتھ چھٹکا تھا آنکھوں میں خون اتر آیا تھا یالے تو اس کی اس سرکت پہ سہم سی گئی تھی پلیز یالے چلی جاؤ یہاں سے میں کچھ کہنی کی حالت میں نہیں ہوں وہ اب جیسے منت کر رہا تھا میں تمہیں ٹھیک کر دوں گی امن مجھ پہ پھروسہ کر کے تو دیکھو یالے نے جیسے امید دلائی تھی امن نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا اس کی بات سن کر امن کے خوشک لبوں پہ دھیمی سی مسکان ابری تھی عذیت بھری مسکان میری تصویر بنانے کی جو دھن ہے تم کو کہ اوداسی کے خد و خال بنا پاؤ گے تم پرندوں کے درختوں کے مصور ہو میاں کس طرح سبزے پا مال بنا پاؤ گے سر کے دلدل میں دھسی آنکھ بنا سکتے ہو آنکھ میں پھیلتے پا تال بنا پاؤ گے جو مقدر نے میری سمت اچھالا تھا کبھی میرے ماتے پہ وہی جال بنا پاؤ گے مل گئی خاک میں آخر کو سیاہی جنگی میرے ہم دم وہ میرے بال بنا پاؤ گے یہ جو چہرے پہ خراشوں کی طرح سبت ہوئے یہ عذیت کے ماہو سال بنا پاؤ گے زندگی نے جو میرا حال بنا چھوڑا ہے میری تصویر کا وہ حال بنا پاؤ گے میری تصویر بنانے کی جدھن ہے تم کو وہ کسی دردر بھٹکتے جوگی کی طرح کہہ رہا تھا اور یالے ساکت سی بیٹھی رہ گئی تھی یہ ایسی آج کل کچھ زیادہ یونچی اڑان اڑ رہا ہے ابا حضور اس کے پر کاٹنے پڑیں گے میر مراد عالم اپنے باپ ممتاز عالم سے کہہ رہا تھا اس کے چہرے اور آنکھوں سے حیدر کیلئے نفرت واضح جھلک رہی تھی حیدر کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے سیرت نکل گئی تھی پر تو ایسے کاٹوں گا میں اس کے کہ وہ اڑنا بھول جائے گا لیکن اس سے پہلے یہ ملک خاندان سے نمٹنا ہوگا الیکشن کے دن نزدیک ہے جتنا ہو سکے ملک خاندان کو نقصان پہنچایا جائے تاکہ الیکشن سے ان کا دھیان ہٹ جائے میر ممتاز عالم گہری سوچ کا شکار تھے ہر دشمن کا ایک دشمن ہوتا ہے جو دوسروں کا برا سوچتے ہیں یقیناً کہیں نہ کہیں ان کے جیسی سوچ رکھنے والا بھی موجود ہوتا ہے لیکن ہم کریں گے کیا مراد عالم نے چونکر اپنے باپ کی جانب دیکھا تھا جو انتہائی چالاک اور شیطانی سوچ کا مالک تھا میں نے اپنے ذرائع سے معلوم کیا کہ شہباز ملک جام شروع آ رہا ہے ایسی کو ختم کرنے بس اب وہ یہاں سے جا نہیں سکے گا ممتاز عالم کی چہرے پہ مکروح ہسی پھیلی تھی جبکہ مراد عالم اپنے باپ کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکا تھا ارے خالہ جان جانے کس مٹی کی بنی ہے یہ لڑکی مجال ہے جو کوئی بات ذہن میں آئے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ جب ایک بار یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی تو واپس کیوں آئی طلاق کا مطالبہ بھی کر لیا تھا پھر اب اس کے واپس آنے کی سمجھ نہیں آئی مجھے علیشہ دبی دبی آواز میں غصے سے بول رہی تھی وہ منال کی وجہ سے شدید دبیو ہی معلوم ہو رہی تھی بس اس لئے میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے میں نے تو کل تمہارے خالوں کے ساتھ حدرابات چلی جاؤں گی اب جو کرنے ہے تمہیں ہی کرنے ہے شہباز تائیدھی میں لہجے میں بول رہی تھی لیکن ان کا مقصد بلکل بھی صاف اور اچھا نہیں تھا میں نے تو کافی حد تک اپنا کام کر لیا تھا میں نے تو منال کو یقین دلا دیا تھا کہ خالہ شاویز پہلے ہناوے سے محبت کرتا تھا اور اب مجھ سے کرتا ہے منال اس کی زندگی میں کہیں بھی نہیں ہے بلکہ وہ اس کے سر پہ زبردستی تھوپی گئی ہے دھیمے لہجے میں بولنے کے باوجود بھی ان دونوں کی آواز باہر دروازے تک واضح سنائی دے رہی تھی اور دروازے کے باہر کھڑا شاویز تو جیسے ساکت رہ گیا تھا اسے یقین نہیں آیا تھا اس کی جان سے پیاری ماں ہی اس کے گھر کو برباد کرنے پہ دلی تھی ارے اپنی بہن اور ماں کی طرح میسنی ہیں وہ بس چہرائی ماسوم ہیں اور اب تو مجھ اس کی شکل سے بھی نفرت ہونے لگی ہے میں اسے شاویز کے ساتھ بلکل بھی برداشت نہیں کر سکتی تم اب یہاں رہو اور کچھ ایسا کرنا کہ شاویز خود یہ منال کو طلاق دے دے شہناز تائی انتہائی نفرت آمیز لہجے میں کہہ رہی تھی اور شاویز پر تو جیسے رانہ ہاؤس کی چھت دھڑا دھڑ گر رہی تھی اسے اپنا سانس سٹکتا ہوا محسوس ہوا تھا وہ کبھی اپنی ماں سے ملے بنا باہر نہیں جاتا تھا ابھی بھی وہ رحمان بھائی سے زمینوں کے کیس میں سلسلے میں ملنے جا رہا تھا اور جانے سے پہلے وہ شہناز تائی سے پیار لینے آیا تھا لیکن اندر سے آتی آوازوں کی بدولت وہ بلا وجہ ہی باہر کھڑا ہو گیا اور پھر جو انکشاف اس پہ ہوا تھا اس نے اس کے دل کو مٹھی میں جکر لیا تھا اس کی شخصیت ایسی تھی کہ وہ زبان سے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پاتا تھا وہ جب دیکھتا تھا تو اس کی آنکھیں بول دی تھی وہ جب ہوتا تھا تو ایرد گیرد خاموشی رکس کرنے لگتی تھی اور جب وہ بولتا تھا تو ہر چیز دم سادے اسے سنتی تھی اس کی گھنی موچھ و تلے دبے لب جب دھیرے سے مسکراتے تھے تو ہر چیز پر سرشاری جھا جاتی تھی وہ اتنا شاندار شخص آج اپنی ماں کی بلاوجہ نفرت کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا آپ فکر نہ کریں خالا جان پسلی بار بھی میں نے چھپتے چھپاتے شاویز کے کمرے میں ہناوی کی تصویر رکھ کر مینال کو شاویز سے بدگمان کیا تھا اور اب شاویز کے دل سے مینال کو نکالنے کی پوری کوشش کروں گی اور شاویز مزید نہیں سن سکتا تھا وہ پلٹا اور اپنی پیچھے کھڑی ہدا کو دے کر چونکا پھر بنا کچھ کہے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے تھے ہدا کے دل کو کچھ ہوا تھا یقیناً وہ اپنی ماں کی حقیقت جان گیا تھا پورچ میں پہنچ کر اس نے گہرے گہرے سانس لیا اور پھر ٹوٹے دل کے ٹکڑے جوڑتا گاڑی میں بیٹھ کر اسے زند سے بھگا لے گیا تھا ایک گہرہ دکھ تھا جو اس کی رگوپے میں سرائیت کر گیا تھا کہیں بار اس نے ڈھکے چھپے الفاظ میں منال کے جانے کے بعد اپنے جذبات کا شہناستائی کے سامنے ذکر کیا تھا لیکن وہ کتنی خودغرص نکلی تھی اپنی ہی بیٹے کی خوشیوں کو ختم کرنے کے در پہ تھی بادل زور سے گرجے تھے اور اس کے ساتھ ہی بجلی کی کڑک بھی وقفے وقفے سے جاری ہو گئی تھی سیہا بادلوں نے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لیا تو ہلکی ہلکی بوندوں نے زمین کو سہراب کرنا شروع کر دیا تھا بادلوں کے گرجنی کی آواز پر منال سہم کر اٹھی تھی اس نے تیزی سے دھڑکتے دل پہ ہاتھ رکھا اس کے دل کے دھڑکنے کی آواز کو وہ واضح محسوس کر سکتی تھی کمرے میں بادلوں کے گرجنے کے علاوہ کھلی کھڑکی کے پٹ ٹکرانے کی آواز زبری تھی منال نے اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھا تو پرسینے کی ننی ننی بوندوں نے اس کے چہرے کو ترکیا ہوا تھا شاویز وہ ایک دھڑکے سے بڑھ سے نیچے اتری ابھی کچھ دیر پہلے اس نے شاویز کو لے کر ایک پورا خواب دیکھا تھا خوشک ہونٹو بھی زبان بھیڑتی وہ تو پٹہ اٹھا کر بنا جوتے پہنے کمرے سے باہر نکلی تھی شاویز اس سے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا جانے کیوں اس کا دل عجیب سے خوف کی لپیٹ میں سکڑ اور پھیل رہا تھا رضیہ تم نے شاویز کو دیکھا اس نے لاؤنج میں صفائی کرتی ملازمہ سے پوچھا تھا وہ تو چلے گئے بی بی جی ملازمہ نے عدب سے جواب دیا چلے گئے لیکن کہاں وہ ہولے سے بڑھ بڑھ آئی چہرے پر ابھی تک خوف کی گہرے آثار نمائیاں تھے کب گئے وہ منال نے دڑکتے دل کے ساتھ دوسرا سوال کیا اب یادہ گھنٹہ پہلے ملازمہ نے پریشانی سے جواب دیا اچھا ٹھیک ہے منال خود پہ کابو پاتی واپس اپنے گمرے کی جانے پلوٹ آئی تھی اتنے خراب موسم میں باہر جانے کی کیا ضرورت تھی یا اللہ میرا دل بہت کھبرا رہا ہے یہ بس ایک برا خواب یہ وہ عبدالی دل میں شاویز کیلئے دعائیں مانگ رہی تھی پھر اس نے موبائل اٹھا کر شاویز کا نمبر ملایا جو بن جا رہا تھا منال کا دل مزید ڈوب گیا تھا اوپر سے موسم کے آثار اسے خوف صدق کر رہے تھے میں نے آج تک ہناوے کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ کچھ تو خاص ہوگا اس میں جو میرا بیٹا اس کی بیروخی سہ نہیں پارا تم بہت اچھی بچی ہو نمل تم اپنی بہن سے کہو نہ کہ وہ یہ بلاوجہ کی دشمنی ختم کر دے اپنے کلوتے بیٹی کو یوں پل پل مرتے نہیں دیکھ سکتی میں زرمین گل نے اپنے سامنے بیٹی پروکار سینمل سے التجا کی تھی وہ مان تھی اور مان تو اپنے بچوں کی حوشیوں کیلئے کچھ بھی کر سکتی ہیں دو دن پہلے ہی نمل ارحم امن اور خان کے ساتھ اسلام آباد آئی تھی اس کا ارادہ اپنے گھر جہاں وہ ارحم اور زلیخہ پپو کے ساتھ رہتی تھی جانے کا تھا لیکن ارحم اسے اکیلے نہیں چھوڑ سکتا تھا زلیخہ پپو کو وہ رانہ حویلی کچھ سیا بیگم کے پاس ہی چھوڑ آئے تھے یہ یالے کا گھر تھا جہاں وہ رابیل اور امن کے ساتھ رہتی تھی البتہ جب سے نمل یہاں آئی تھی یالے کا موڑ بری درہ بگڑا ہوا تھا آرنٹی جی آپ یقین کریں میں خود بہت پریشان ہوں جانے پشتوں سے جلی آرہی اس دشمنی کا کیا نتیجہ نکلے گا ہناوے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گی نمل نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا تھا ہناوے کو تو میرے بیٹے نے کبھی نقصان نہیں پہنچایا وہ تو اس سے عشق کرتا ہے کبھی اسے غلط نے گھا سے نہیں دیکھا کبھی اس کے ساتھ زبردستی نہیں کی اس کے ہاتھ سے گولی بھی کھائی ہے پھر کیوں وہ میرے بیٹے کو موت کے تختے پر لٹکانا چاہتی ہے زرمینِ گل کی آواز جذبات کی شدت کی وجہ سے کام پھٹھی تھی ان کی آنکھوں میں نمیوں بھرائی تھی ان کا دل کرتا تھا کہ وہ ہناوے کو بددعائیں دیں لیکن وہ یہ بھی نہیں کر سکتی تھی ہناوے کو پہنچنے والی تکلیف ان کے بیٹے کے اندر سے ہو کر گزرتی اس بات سے وہ واقف تھی آنٹی تکلیف لفظ چھوٹا ہے شاید آپ نہیں جانتی کہ اپنے چھوٹے سے بھائی کو کومہ میں پڑے دیکھنا کیسا ہوتا ہے اپنی بہترین دوست کو کھونا کیسا ہوتا ہے پانچ سال تک اپنوں کی شکل تک نہ دیکھنا کیسا ہوتا ہے امن سے تو کچھ بھی نہیں چھینا وہ تو بس انصاف کیلئے لڑ رہی ہے اب امن کو اس سے محبت ہوئی ہے اس میں ہناوے کا قصور نہیں ہے نمل نے اس تہزائیہ ہستیو یہ کہا تھا وہ چاہ کر بھی امن ملک کے لئے کچھ نہیں کر سکتی تھی یہ کیوں کرے گی بات اس سے کیا ہوا اگر اس کی شادی عرم سی ہوئی ہے اس کی رگوں میں خون تو دشمنوں کا ہی ہے نا آواز پر ان دونوں نے پلٹ کر دیکھا تھا یالے ہاتھ میں فائل تھا مستر خان کیلئے نمل کو گھور رہی تھی اس کا بس نہیں چلتا تھا وہ رانہ خاندان کا نامو نشان مٹا دیتی اور ہناوے کو تو جہنم میں پھینک دیتی لیکن وہ مجبور تھی امن کے سامنے مجبور تھی وہ اسے تکلیف نہیں دے سکتی تھی ایسی بات نہیں ہے یالے وہ بس کرو تم اور مجھے اپنی شکل مت دکھایا کرو وہ آنکھوں میں آئی نمی کو رگڑ دی انتہائی غصے میں نمل کو سنانے کے بعد وہاں سے جا چکی تھی نمل نے افسوس سے اسے جاتے دیکھا تھا آپ پریشان نہ ہو بھابی وہ ایسی ہے غصے کی تھوڑی تیز خود ہی ٹھیک ہو جائے گی رابیل نے چائے کی ٹرے میز پہ رکھتے ہوئے کہا وہ جالے کا اُلٹ تھی اور اسے نمل عزیز تھی اس کی بات سن کر نمل ہولے سے مسکرا دی جبکہ اس کا ذہن بری طرح سے الجھا ہوا تھا یہ جو تم کرنے جا رہے ہو نا ایس پی یہ تمہیں بھاری پڑھ سکتا ہے ایک بات پھر سوچ لو ایسا نہ ہو تمہیں بعد میں پشتانہ پڑے کمیشنر کی سنجیدہ سی آواز فون سے اُبر رہی تھی ان کی بات سن کر خیزر کی پیشانی پہ بل اُبرے وہ اس وقت اسلام آباد پولیس ٹیشن کے باہر تھا جہاں عوام کا ایک بڑا حجوم جمع تھا حجوم کی جھرمت میرا ہیلہ تھی آج وہ امن ملک کے خلاف پریس کانفرنس کرنے جا رہی تھی اور اس کانفرنس کا نقاط کرنے والے ہیناوے اور خیزر تھے سراب نے ٹھیک کہا ایسے چو صاحب جیسے انسان پہ بھروسہ کر کے میں پشتائی رہی ہوں لیکن آپ جانتے ہیں ڈرتا تو میں کسی کے باپ سے بھی نہیں آپ کے فکر رہیں مجرموں سے نمٹنا میں اچھے سے جانتا ہوں حلقے پھلکے سے انداز میں وہ کمیشنر کو بہت کچھ سمجھا گیا تھا اس سے پہلے کمیشنر مزید کچھ کہتا خیزر فون بند کر چکا تھا بہت ہو گیا تھا چوہے بلی کا کیل اب جو ہوگا وہ سامنے سے ہوگا فون بند کرنے کے بعد وہ زیرے لب بڑ بڑایا اور پھر موسم کے تیور دیکھتے ہوئے ہناوے کو ڈھوننے کی کوشش کی جتنا جلدی ہو سکے وہ یہ کانفرنس ختم کرنا چاہتا تھا کیا دنیا میں انصاف صرف طاقتور کیلئے ہے یا یہ دستور صرف پاکستان میں نافذ ہے ہم جیسے غریب لوگ کیا یہ حق نہیں رکھتے کہ اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کی خلاف کوئی کاروائی کر سکیں یا انصاف مانگ سکیں راہی لا جذباتی لہجے میں بول رہی تھی وہ کیمرو کی روشنی میں گھری اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کا بتا رہی تھی وہ آج ملک کے تمام انصاف پہنچانے والے اداروں سے اپنے ساتھ ہوئی نہ انصافی پہ سوال اٹھا رہی تھی میں اس ملک کے ہر باپ ہر بھائی سے سوال کرتی ہوں کہ کیا کریں گے آپ لوگ اگر آپ لوگوں کی بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ ویسے ہی ہو جیسا میرے ساتھ ہوا تھا طاقت کے نشے میں گم ایک شخص کسی بے جان گڑیا کی طرح اگر آپ کی بہن یا بیٹی قدیر جیسے درندے کے ہاتھ میں دے دے کہ جاؤ کھیلو اپنا جی بہلاو اور پھر مار ڈالو تو پھر بھی آپ لوگ اہزی خاموش رہیں گے جیسے آج ہیں اس کی آواز میں نمی گھولی تھی ہناوی حجوم سے اٹھ کر ایک جانب کھڑی راہیلا کی باتیں سن رہی تھی جس کا چہرہ ضبط کے باعث سرخ پڑ چکا تھا وہ واقعی امن کے ظلم کا بری طرح شکار ہوئی تھی قدیر نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا میڈیا والے دھڑا دھڑ اس کی فوٹو اور ویڈیو بنا رہے تھے راہیلا کی سیکیورٹی کا پورا انتظام خیزر کے سر پہ تھا جس نے ہر چیز پہ کڑی نظر رکھی ہوئی تھی حجوم کو چاروں طرف سے پولیس والوں نے گھیرا ہوا تھا تاکہ مشکوک انسان وہاں نہ گھس سکے مہم سنے امن ملے کو زمانت پر رہا کر دیا گیا اور ساڑھے پانچ سال پہلے بھی وہ بے گناہ ثابت ہوا تھا آپ اس زمان میں کیا کہنا چاہیں گی کسی نے رپورٹر سے سوال اٹھایا تھا کیوں کیا گیا اس ظالم شخص کو زمانت پر رہا اگر اس کی جگہ آپ میں یا ہم میں سے کوئی جیل میں ہوتا اور اس پر قتل کا مقدمہ ہوتا تو کیا اسے رہائی مل جاتی ہم جیسے عام بے گناہ شہری بنا کسی جرم کے بھی سالوں جیل میں سڑتے رہتے ہیں ہمارا گناہ ثابت ہوتے ہوتے بھی سال لگ جاتے ہیں لیکن وہ شخص گنہگار ہو کر بھی آزاد گھوم رہے ایسا کیوں ہیں کیونکہ اس ملک کا انصاف غریب کے لیے کچھ اور جبکہ طاقتور کے لیے کچھ اور ہوتا ہے رہیلا آج دل کھول کر بول رہی تھی دور کڑے خضر کی نظر ہناوے پہ جمعی تھی یہ اس کا ایڈیا تھا اس نے وعدہ کیا تھا کہ امن کا رہائی پانا اس کے لیے نقصان دے ثابت ہوگا اور اس نے آج پورا کر دیا تھا وہ کافی مطمئن نظر آ رہی تھی خضر نے گہرا سانس اندر کھینچا اور پھر دھیرے دھیرے اسے خارج کرتا کچھ ہدایات دینے کے لیے ایک سپاہی کی جانب بڑھا وہ ایک پل تھا جب خضر کی نظر ہناوے سے اٹھی دور کھڑی ہناوے کو اپنے پیچھے کسی معمولی سے آہٹ کا حساس ہوا تھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی کسی نے کلورو فارم بھرا رمال اس کی موپے رکھ دیا تھا اس نے ہاتھ پاؤ مارنے کی کوشش کی تھی اور پھر چند ہی سیکنڈ کے اندر اس کا دماغ اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا مالک چلیے فارم ہاؤس جانے بہت ضروری کام ہے خان امن کے پاس آزر ہوا تھا وہ پہلی بار اسے کہیں چلنے کا کہہ رہا تھا امن نے چونکر اسے دیکھا چلو وہ بنا کوئی سوال اٹھائے ساتھ جانے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا شکن زدہ شال کو خود کے گرد لپیٹتا وہ آگے بڑھا کچھ تیر بعد ان کی گاڑی تیز رفتاری سے فارم ہاؤس کی جانب بھاگ رہی تھی ہناوی کی جیسے ہی آنکھ کھلی تو سرچکراتا ہوا محسوس ہوا تھا اس نے بمشکل آنکھیں کھل کر چاروں طرف دیکھا وہ ایک کمرہ تھا اور کمرے کی ہر چیز امتا تھی کچھ پل ذہن پر غور کرنے کے بعد وہ اپنے ساتھ ہوئے حد سے کو جان چکی تھی یقیناً اسے اغوا کیا گیا تھا ایک پل کو اس کا دل ڈوب کر ابرا تھا وہ کرسی پر بیٹھی تھی حیرانی والی بات یہ تھی کہ اس کے ہاتھ کھلی ہوئے تھے وہ ایک چھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی کمرے میں مدھم سی روشنی تھی کمرے کا دروازہ بند تھا جبکہ ایک کھڑکی کھولی تھی جس سے باہر کا موسم صاف نظر آ رہا تھا بادلوں کی گرج و چمک اور تیز برستی بارش اسے توفانی موسم کا پتہ دے رہی تھی وہ کھڑکی کی جانب بڑی اس نے کھلی کھڑکی کے پٹ سے باہر تھانکر دیکھا تو نیچے اسے دور دور تک سبزہ زار نظر آیا لون میں تھوڑ تھوڑے فاصلے پہ گارڈ کھڑے تھے جو تیز بارش کی وجہ سے سائے کی تلاش میں ارد گرد بھاگ رہے تھے شام کندھیرہ پھیل چکا تھا اور کچھ سہابادلوں نے شام کو مزید سہابنا دیا تھا اسے کتوں کی بھونکنی کی آواز آ رہی تھی کھڑکی تو کھلی تھی لیکن کھڑکی کے باہر کی جانب لوہے کی سلاخیں نصب تھی وہاں سے صفات گزر سکتا تھا انسان نہیں وہ جانتی تھی اسے اقویٰ کرنے والا دنیا میں ایک ہی شخص تھا اور وہ تھا امن ملک ہیناوے نے کمرے میں نظریں دوڑا کر اپنا موبائل ڈھوننا چاہا اسے کام لینا تھا وہ دیمے قدموں سے چلتی بیٹ تک آئی اور خاموشی سے بیٹ گئی اس نے نظریں اٹھا کر کمرے میں لگی گھڑی کو ڈھوننا چاہا اس کی پیچھے کی دیوار پہ کمدہ سی گھڑی لٹکی تھی لیکن کمرے میں دھندلی روشنی کی وجہ سے وہ وقت نہ دیکھ پائی ایک ہی پل کے اندر اس نے محسوس کیا تھا کہ کمرے کی دیواریں پر بہت زیادہ تصویریں لگیں تھی لیکن ان تصویروں میں جو چہرہ تھا وہ واضح نہیں تھا اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر کمرے کا بل بروشن کرتی دروازے کے بار آہٹ ہوئی تھی ہناوے چونکر سیدھی ہوئی جیسی ہی امن کی گاڑی فارم ہاؤس میں داخل ہوئی وہاں موجود سبھی گارڈز اور ملازم چکننے ہو گئے تھے گاڑی روکنے کے بعد خان تیجی سے باہر آیا اس نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر چھاتا نکالا اور پھر امن کی جانب کا دروازہ کھول کر چھاتا اوپر گیا سرخ چہرہ لیے وہ باہر آیا تھا اسے آج صبح سے ہی بخار تھا اور بخار کی شدت کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا چھاتے کے باوجود بھی فارم ہاؤس کے نرونی حصے تک پہنچتے پہنچتے وہ کسی حد تک بھیگ چکا تھا جبکہ خان تو پورا ہی بھیگ گیا تھا لاؤنج میں پہنچنے کے بعد امن کی قدم رکے تھے اب وہ سوالیاں نظروں سے خان کی جانب دیکھ رہا تھا اندر چلیئے مالک خان نے سر جھکائے کہا امن نے اس بات میں سر ہلا کر اندر کی جانب قدم بڑھائی خان نے چھاتا بند کر کے سوفے پر رکھا اور امن کی بیچھے سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھائی امن سے سیڑھیاں چڑھنا مشکل ہو گیا تھا اسے اپنے جسم میں کمزوری محسوس ہو رہی تھی زرمین گل نے اسے ہناوے کی قسم دیکھ کر اسے شراب سے دور رکھا ہوا تھا لیکن امن اب وہ امن نہیں رہا تھا جو خود پہ دھیان دے پاتا وہ پہلے سے بہت زیادہ کمزور ہو گیا تھا کمرے کے دروازے پہ پہنچ کے وہ رک گیا تھا جانتا تھا اس کے کمرے کو تالہ لگا ہوا تھا اور اس کی چابی خان کے پاس ہوتی تھی خان نے پھرتی کے ساتھ جیب سے چابی نکالی اور کمرے کے دروازے میں نصب تالے میں گھما کر اسے کھول دیا امن نے کمرے میں قدم رکھا این اسی وقت بجلی چمکی اور اس کی روشنی میں امن کی نظر کمرے میں موجود نفوس پہ پڑی تھی وہ ساکت رہ گیا تھا اس سے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا تھا وہ ہناوے تھی ہناوے رانا جو کبھی اس کی زد تھی اور اب صرف عشق لیکن کوئی سمجھنے والا نہیں تھا نہ وہ کسی کو سمجھا سکتا تھا خان نے دروازے کی قریب لگے سویچ بورڈ پہ ہاتھ رکے ایک بٹن دبایا تو کمرے میں تھوڑی سی مزید روشنی پھیلی اب ان کے چہرے واضح نظر آ رہی تھے ہناوے بٹ کی قریب کھڑی اسے گھور رہی تھی ہناوے امن کی لبھیلے تھے تمہارا مجھ پہ زور نہیں چلا تو تم نے مجھے اغوا کروا لیا بس اتنا ہی دم تھت تمہیں مسٹر امن ملک اس سرخ نگاہوں سے اسے گھورتی زہر خند لہجے میں کہہ رہی تھی بات کی آخر میں اس کا لہجہ تنزیہ ہو گیا تھا امن حیرت اور بے یقینی کی ملے جو لے تاثرات سہناوے کو دیکھا جو اس کی کمرے میں موجود تھی اور پھر اس کی نظر دروازے کی گریب ہاتھ باندے سر جھکائے کھڑے خان پہ پڑی تھی شاید زندگی کا یہ پہلا موقع تھا جب خان نے امن کی اجازت کے بغیر کوئی کام کیا تھا بلکہ غلطی کی تھی جس کی تلافی ناممکن تھی وہ شکن زدہ شال کو خود کے گرد لپیٹے خاموش کھڑا تھا اس کے جہرے پہ عجیب سی سوگواریت تھی سر کے بال بڑے بھیے تھے جانے کتنے دنوں سے اس نے شیگ نہیں کی تھی عجیب لٹا پٹا سہولیا تھا اس کا ہونٹوں پہ گہری خاموشی تھی دکھا دینا تم نے اپنی اوقات لیکن ایک بات یاد رکھنا من ملک تمہیں یہ غلطی بہت مہنگی پڑے گی کیونکہ میں جس شخص کی بیوی ہوں نا وہ ہے تو قانون کا نگے بان لیکن اگر اسے ذرا سی بھی بھنک پڑی کہ تم نے مجھے اغواہ کیے تو بینہ کسی قانون کی پرواہ کیے وہ تمہیں آگ لگانے سے بھی دریغ نہیں کرے گا بادل زور سے گرجہ تھا بجلی کے کڑکنی کی آواز زبری تھی اور یہ بجلی کہیں دور کسی ہرے بھرے درخت پہ ہی نہیں بلکہ امن ملکے بھڑ پڑا دل پہ بھی گری اور پل بھر کے اندر اسے جلا کر راک کر گئی تھی خان نے جھٹکے سے ہناوے کی جانب دیکھا تھا شاید پہلی بار اس کی نظر اس انداز میں ہناوے پہ اٹھی تھی وہ کیا کہہ رہی تھی کمرے کی دیواریں ہناوے کی تصویروں سے سجی ہوئی تھی جانے کب اور کہاں کہاں امن نے اس کی تصویریں لی تھی اور پھر انہیں فریم کروا کر اپنے اس کمرے میں لگایا تھا جہاں بس وہ آ سکتا تھا یا خان ہناوے وہ پھڑ پڑاتے لبوں سے پکارتا اس کی جانے بڑھا تھا خبردار جو تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا ورنہ اچھا نہیں ہوگا خاندے پہ جھول رہا تھا اسے امن کی نظر میں افسرہ بنا رہا تھا بالونچی پونی میں مقید تھے بائیں ہاتھ کی کلائی میں گھڑی تھی جبکہ کانوں میں چھوٹے چھوٹے سے سیاہ آوی زنمائیاں تھے اس کی چہرے پہ پھیلا خوف اور روح سا چہرے کو سرخ بنا رہا تھا امن کا شدت سے دل چاہا تھا کہ وہ اپنا دل نکال کر سامنے کھڑی اس سالم لڑکی کے قدموں میں رکھتے جو اس کی طرف ہر طرح سے جان لے چکی تھی خان ابھی بھی دروازے میں سر چکائے ہاتھ باندے کھڑا تھا اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا ہناوے نے جو انکشاف کیا تھا اس نے خان کو جنجوڑ کے رکھ دیا تھا میری ایک بات یاد رکھنا امن ملک تم چاہ کر بھی مجھے حاصل نہیں کر سکتے اور اگر تم نے ایسی ویسی کوئی کوشش بھی کی تو یاد رکھنا میں کسی اور کی امانت ہوں اور جو دوسروں کی امانتوں پر بری نظر رکھتے ہیں وہ زلیل اور رسوہ ہو کر مرتے ہیں شدت جذبات سے ہناوے کی آواز کام پھٹی تھی امن کا تو پتہ نہیں البتہ اس کی ان لفظوں سے خان کو کرنٹ لگا تھا اس نے ایک بار پھر چاؤں کر ہناوے کو دیکھا تھا اس کے ذہن کے دریچے میں کچھ الفاظ رکس کرنے لگے تھے میں تمہاری امانت ہوں خان تم اپنی امانت کسی دوسرے کو سومت تو رہو لیکن اتنا یاد رکھنا خان امانت میں خیانت کرنے والے کو وقت بری طرح سے رسوہ کرتا ہے کہیں دور فضا میں کسی کے کہے الفاظ گنجے تھے باہر موسلا دھار بارش جاہ رہی تھی اور ایسی بارش اندر کہیں امن کے دل میں بھی ہو رہی تھی تم میری ہو ہناوے اس نے اپنے جسم کی بچی کچھی طاقت کو جمع کیا اور الفاظ اس کے خوش کھونٹوں سے کسی پھڑ پڑاتے پرندے کی معنی دبرے تھے جیسے موت کے قریب پرند آخری بار پھڑ پڑاتا ہے جب میں یہ ملک چھوڑ کر گئی تب سے شاید اتنی طاقت بادلوں کی گریجنے میں نہیں تھی جتنی کہ ہناوے کے الفاظ پر جو امن پر کسی ٹوٹے کانچ کی طرح گرے تھے اور اس کے پورے جسم کے ساتھ ساتھ روح کو بھی زخمی کر گئے تھے وہ حیرت سے اس لڑکی کو تک رہا تھا جیسے وہ اپنا سب کچھ مانتا تھا لیکن آج وہ خود کو کسی اور کی امانت کہہ رہی تھی یہ وہ کیسے نہیں جان پایا تھا یہ سچ تھا ہناوے کا امریکہ جانے سے خضر کا نکاح ہوا تھا وہ بھی خیام رانہ کی شرط پہ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ سب کر کے اس نے کمرے میں لگی تصویروں کی جانے بشارہ کیا تھا اپنی یہ حالت بنا کر تم اپنی جھوٹی اور حوض صدا محبت کو ثابت کر دو گے تم جانتے بھی ہو محبت کسے کہتے ہیں ارے تمہیں کیا پتہ محبت کسے کہتے ہیں تم تو بس جسموں سے کھیل سکتے ہو جیسے علیزہ کے ساتھ کھیلا اگر تمہیں ذرا سب یہ احساس ہوتا تو تم اویس کو راہیلہ سے الگ نہ کرتے تم کبھی راہیلہ کے ساتھ ہوئی زیادتی کا سبب نہ بنتے تم کبھی علیزہ کی موت کی وجہ نہ بنتے ارے پریگننٹ تھی وہ ماں بننے والی کیا تم جانتے ہیں ماں کسے کہتے ہیں جینا چاہتی تھی وہ تمہارے ساتھ اپنے بچے کے ساتھ لیکن اسے مرنا پڑا صرف تمہاری وجہ سے تم نے ذرا خیال نہیں کیا بلکہ تم نے کٹہرے میں علیزہ کے نام پہ وہ خود پہ زپنا رکھ پائی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی سامنے کھڑے اسے ٹک ٹکی باندھیں دیکھتے امن کا سر چکا تھا زندگی میں پہلی بار امن ملک کا سر چکا تھا اس کے تصور کے پردے پہ علیزہ کی مہم سی شبیحہ ابری تھی وہ خوبصورت تھی ہنستی تھی تو اور خوبصورت لگتی تھی وہ ایسی لڑکی تھی جس کے ساتھ ساری عمر گزاری جا سکتی تھی لیکن وہ جی نہیں پائی تھی اس نے جذبات میں بہ کر جو گناہ کیا وہ اسے اپنی جان لینے پہ مجبور کر گیا تھا سچ تو یہ ہے کہ تم کبھی محبت کر ہی نہیں سکتے محبت کے لیے انسان کے من کا صاف ہونا ضروریہ اور تمہارا سیاہ دل میں محبت اپنا بسیرہ کرے یہ ہو ہی نہیں سکتا خان بط بنے کھڑا تھا جبکہ ہناوے کو اپنی ٹانگوں کی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی وہ روتے روتے نیچے کالین پر بیٹھ گئی تھی اس کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے جو امن کو وہ آنسو کسی تبتے لاوے کی مانت اپنے روح پہ گر دے اور اسے جھل ساتے محسوس ہو رہے تھے وہ کہنا چاہتا تھا ہناوے مت رو لیکن الفاظ اس کے لبوں پہ آ کر دم دھوڑ گئے تھے محبت تو احترام سکھاتی ہے محبت تو عدب کا نام ہے محبت تو عزت دینے کا نام ہے محبت کو ڈھاپنے کا نام ہے اسے بے لباس کرنے کا نہیں ہناوے نے گہری چوٹ کی تھی امن کا جھکا سر مزید جھک گیا تھا آج پہلی بار زندگی میں کسی نے اسے آئینہ دکھایا تھا وہ اپنا ہی عکس دیکھ کر تڑپ اچھا تھا محبت تو وہ ہے جو خضر نے کی ہے مجھ پہ حق رکھنے کے باوجود اس نے کبھی بنا اجازت مجھے آنک پھر کرنے ہی دیکھا ہمیشہ عزت کی حفاظت کی ہے اور تم نے کیا کیا تھا یاد تو ہوگا میری چھوٹی سی غلطی کی بدولت تم نے میری کردار کو مس کرنے کی کوشش کی تھی میرے اپنوں کی نظروں میں مجھے گرا دیا تھا اسے تم محبت کہتے ہو ہناوے نے جھکا سر اٹھا کر امن کی جانب دیکھا وہ آج بھی وہ بات نہیں بھولی تھی جب وہ امن سے علیزے کے سلسلے میں ملنے آئی تھی اور امن نے وہ ویڈیو اور تصویر خزر کو بھیج دی تھی پاریا بیگم کا وہ تھپڑو سے آج بھی یاد تھا وہ بھلا ایسے شخص سے محبت تو کیا اس کی محبت بھی قبول نہیں کر سکتی تھی سب کی نظروں میں وہ زدی ظالم اور اناپرست بنی ہوئی تھی کوئی اس کے اندر جھان کر دیکھتا وہ کتنا کچھ سہ کر یہاں تک پہنچی تھی خود امن نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ اس سے نفرت کرتی اس سے پہلے کہ مزید دیر ہو مجھے یہاں سے جانے تو امن ملک میں نہیں چاہتی خزر تمہارے خون سے اپنے ہاتھ گندے کرے تمہیں سزا قانون دے گا اور لازمی دے گا آنکھوں میں آیا آنسوں کو دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے رگردی بوٹ کھڑی ہوئی تھی امن نے گہری عذیت سے آنکھیں میچی تھی خان جس حفاظت سے تمہیں یہاں لائے ہو اسی حفاظت سے واپس چھوڑا ہو اس نے جو کسر کے ساتھ اندہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تھا امن اسے ایسے ہی جانے دے گا وہ بدل گیا اناوے وہ پہلے جیسا امن نہیں رہا نمل کے الفاظ اس کی سماعت میں گونجے تھے اگر بدل گیا ہوتا تو مجھے اغوا کرنے کی حرکت کرتا ہاں اناوے نے کوفت سے سر جھٹکا چلیے آپ کو چھوڑ آتے ہیں امن کے پیچھے کھڑے خان کی آواز زبری تھی اور اناوے تو پٹا درست کرتی امن کے پہلو سے گزر کر کمرے سے باہر نکل گئی وہ ایک پل بھی وہاں مزید نہیں رکھ سکتی تھی امن جانتا تھا ایک خان ہی تھا جس پہ بھروسہ کر سکتا تھا اگر آج وہ ہناوے کو وہاں نہ لاتا تو امن کبھی اپنا مکروح اکس دیکھ ہی نہیں پاتا وہ کبھی اپنے گریبان میں نہیں جھانکتا ہناوے کے باہر نکلنے کے بعد خان نے دروازہ بند کر دیا اور امن نیچے کالین پہ بیٹھتا چلا گیا آنسو کسی لڑی کی صورت اس کی آنکھوں سے روان تھے منال بار بار شاویس کا نمبر ملا رہی تھی جو مسلسل بن جا رہا تھا وہ لاؤنج میں بچینی سے ٹہل رہی تھی اس کا دل کسی انجانے سے وسوسے کا شکار تھا آج تو بارش نے جیسے سال کے سارے ریکارڈ توڑ دیا تھے اس نے ایک پار پر شاویس کا نمبر ملایا جب لاؤنج میں رکھے فون کی گھنٹی بجی منال کا دل کسی انجانے خچے سے دھڑکا تھا فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی وہ خوشک لبوں پہ زبان پھیڑتی فون کی جانے پڑھی ہیلو کریڈل اٹھانے کے بعد اس نے مری مری آواز میں کہا تھا آپ شاویس رانہ کے گھر سے بات کر رہے ہیں کوئی آدمی تھا جو پوچھ رہا تھا منال کا دل ڈوب کر ابرا تھا فون کی آواز پہ ہودا بھی لاؤنج میں آ گئی تھی ان کا بہت برا کار ایکسیڈنٹ ہوئے ان کی جان اس وقت شدید خطرے میں ہے وہ شخص مزید بھی کچھ بول رہا تھا لیکن منال کے ہاتھ سے کریڈل چھوٹ کر نیچے جا گیا تھا اسے رانہ ہاؤس کی چھت اپنی اوپر گرتی محسوس ہوئی تھی اس کی جہری کی رنگت ایک پل کے اندر زرد پڑی تھی منال کیا ہوا اس کی حالت دیکھ کر ہودا اس کی جانے بڑی تھی لیکن اس سے پہلے کہ وہ منال تک پہنچتی وہ ہوشک ہو کر نیچے گر چکی تھی شاویس جب رانہ ہاؤس سے نکلا تو کافی پریشان تھا اس کا دیماغ بری طرح گھوما ہوا تھا اسے منال کے ناراضی کی وجہ اب سمجھائی تھی لیکن اسے جس بات نے دھچکا دیا وہ شہناز تائی کا اپنے ہی بیٹے کے خلاف سازشیں کرنا تھا کیسی ماں تھی وہ جو اپنے ہی بیٹے کی خوشیوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی تھی جیسے جیسی ان کی گاڑی بھیگی سڑک پہ آگے بڑھ رہی تھی ویسے ویسے بارش کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا وہ اسلام آباد میں داخل ہو چکا تھا جب اس کی آنکھوں میں نمی سے ابری تھی وہ مرد تھا لیکن اپنے اندر دل رکھتا تھا سڑکے بارش کے پانی سے بھر گئی تھی اچانک ہی اس کا دیہان بھٹکا اور گاڑی سے توازن ہٹا تو سامنے سیاتھا ٹرک زوردار دھماکے کے ساتھ اس کی گاڑی سے ڈکرا گیا تھا ایک دھماکہ ہوا تھا اور شاویز کو اپنے سر میں درد کی ایک کہری لہر اٹھتی محسوس ہوئی تھی پھر اس کا ذہن تاریخیوں میں ڈوبتا چلا گیا لیکن اس کی تصور کے پردے پہ جو آخری چہرہ ابرا وہ منال کا تھا ہستی مسکراتی معصوم سے منال اور پھر وہ ہوش کھوتا چلا گیا راہیلہ کے بیانے پورے سوشل میڈیا پہ آگ لگا دی تھی ہر نیوز چینل پہ ایک ہی خبر گردش کر رہی تھی لوگ انصاف مانگ رہے تھے اسمبلی کے عالی ارکان کی طرف سے بہرام ملک پہ کافی دباؤ تھا اسے اسمبلی سے نکالنے کی باتیں کی جا رہی تھی کچھ جذباتی لوگ ملک خاندان کے خلاف نارے لگا رہے تھے خانم بھی غصے سے بھری بیٹی تھی ہناوے ان کی توقع سے زیادہ چالاک اور ذہین نکلی تھی اس نے کاری وار کیا تھا جسے خانم بھی کی روپ بل بلاو تھی تھی اسمبلی سے نکلنا یعنی اپنا عہدہ اپنی طاقت کھونا تھا اور وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی دوسری طرف گاڑی بیٹھی ہناوے کا چہرہ سپارٹ تھا گاڑی میں گہری خاموشی چھائی تھی خان تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا چند سیکنڈ بعد گاڑی ہسپتال کے گیٹ کے سامنے رکی تھی ہناوے نے ہی خان سے کہا تھا وہ اسے ہسپتال چھوڑ دے وہ فاریا بیگم اور چھوٹے امن سے ملنا چاہتی تھی اس سے پہلے کہ ہناوے نیچے اتر تھی خان نے فٹا فٹ گاڑی سے اتر کر اس کی جانب کا دروازہ کھولا تھا ہناوے سپارٹ چہرہ لیا باہر نکلیا اور گیٹ کی جانب قدم بڑھایا یہ چھاتا لے لیں آپ خان نے گاڑی سے چھتری نکال کر اس کی جانب بڑھائی جسے ہناوے نے خاموشی سے تھام لیا تھا اب پھر وہ واپسی کے لیے قدم بڑھا چکی تھی لوگ بارش سے بچنے کے لیے تیزی سے بھاگ رہے تھے یہ سچا مالک آپ سے بہت محبت کرتے ہیں خان کی بات پہ ہناوے کی قدم ساکت ہوئے تھے اس نے پلٹ کر خان کو دیکھا جو شیشوں والی ٹوپی سر پہ اڑے سر جھکائے کھڑا تھا بارش نے اسے پورا بھگا دیا تھا عجیب شخص تھا وہ ابھی تک امن کا وفادار تھا ذرا اس سے نفرت نہیں کرتا تھا ہناوے نے ایک پوجل سانس فضا میں خارج کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتی گیٹ پار کر گئی تھی اور تب ہی خان کی نظر ہسپتال کے سامنے والی امارت سے باہر آتے شخص پہ پڑی تھی وہ ساکت رہ گیا تھا اچھا جی اس اپیسوڈ کم یہاں پہ انڈ کرتے ہیں اور بس کچھ پیجز اور ہیں اور یہ نوبل ختم اچھا ابھی تک تو بس سارا کچھ جو خراب تھا وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا جا رہے ہیں امن پہ یہ سارے اچھا یہ کر رہے ہیں راہیلا کو بلا رہے ہیں پریس کانفرنس کر رہے ہیں ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں اور امن وہ الگ مست ملنگ بنا ہوئے ہیں اسے ان کسی چیزوں سے کی پرواہی نہیں ہے عشق ہے یا جنون ہے یا obsession ہے زد ہے پتہ نہیں کیا ہے میں ان جیزوں کو اتنا سمجھتی نہیں ہوں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی لیکن ہناویک کے ساتھ تو وہ یار مخلص ہے ہاں وہ تو تب زد تھی میرے خیال سے اور اب جنون بن چکا ہے نا ویسے اس نے کیا تو بہت غلط ہے پھر وہ کہتا ہے وہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے کیوں کرتی ہے وہ مجھ سے اتنی نفرت بہنس کی تو ہم اس کا بھائی چھ سال سے سپتال میں پڑھا ہوئے ابھی وہ ٹھیک ہو بھی گیا تو اس کا جو اتنا ٹائمز آیا ہوئے وہ اس کے گھر والوں کی اتنے زیادہ وہ دکھ ان کو ملے ہیں اس کی بیسٹ فرینڈ سیوسائیڈ کر لیا اس کی بیسٹ فرینڈ نے اور پھر کہتا ہے کہ وہ مجھ سے کیوں نفرت کر دی ہے اب سکون ملے اور یار خان خان جیسا ملازم جائے ایسا ایک یا تو دوست مل جائے یا تو ہزبن مل جائے یا خان جیسا یا کوئی مل جائے بس خان جیسا ہو جو بس ایسے جن کی طرح حاضر ہو جائے اور سارے حکم بجا لائے ایک چھٹی مانگی ہے خانے وہ بھی امن کے لئے درگاہ پہ جانیں گے کیا بات ہے خان بیسٹ ہے یار اور اور خانہ بھی وہ اپنی سازشیں بنا رہی ہے اور ہو رہے آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو رہے انڈ کیا ہوگا ایسوڑ میں کیا ہوتا ہے دعا ہوں یاد رکھیں چینل یار میں ایک تو بول بول کے نا میرے جو الفاظ ہیں وہ کچھ کا کچھ بولنے لگ جاتے ہیں آخر میں اب میں بہت حقیمی ہوں خیر آپ سے صرف یہ کہنا تھا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا تو یہ بہت ضروری بات ہے اور یہ تھوڑی سی وہ کیا ہوتا ہے وہ جو آپ دیتے ہیں کسی کو خیرات یہ آپ کا میری لئے بھئی ہوگا اللہ حافظ